ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا سبتار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا سبتار و یا غفار بحق مخدومی کائنات و مولای کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رزوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا سبتار و یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محیو الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور و یا غوصر اعظم یا باز یا شب یا مخدوم محیو الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغسنی و امددنی و نوبرنی و اسقنی و امدنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و افضنی و ارشدنی سب سے پہلے میں سلام کروں میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ہم کو اور آپ کو دروی شریف پڑھنا ہے تھوڑی سی ذمہ داری ہے آپ سب کی جو بچے چھوٹے ہیں وہی تو بات میں بڑھیں گے جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی جو ماں پہنے ہیں ان کی گود میں جو بچیاں ہیں ان کی آواز کچھ زیادہ ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے پردے میں رہ کر کے خاموشی کا مظاہرہ کریں کسی نے اپنا خون جگر کی کارپٹ بنا کے آپ کے پیروں کی نیچے مچھا دیا اس سیلابی ماحول میں کسی نے عشق مصطفیٰ کی شعاؤں کا انتظام کر دیا ہے کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں شکریات وعدہ کریں ورنہ جہاں اتنی راتیں گناہ کرتے کرتے ہماری خرش ہوتی تھی ایک رات اور اس میں شامل ہو جاتی یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی اور سننے کی توفیق بخشی ہے اے میرے مولا حضور کی بارگاہ میں آج جن کی حاضری قبول ہوئی ہو ان کے صدقے میں اس میں فیل کو قبول فرمائی بات نہ کریں بچے خاموش رہیں بچیاں خاموش رہیں تو تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے دروش شریف ہم کو اور آپ کو مل کر کے پڑھنا ہے سمجھ رہے ہیں باتیں سنا کریں اسے یاد کیا کریں آپ کے قریب میں کوئی بولے تو اسے معدد طریقے سے خاموش کرا دیا ناظمیں اجلاس اور ہندوستان مطرم بھائی آفاق مشاہدی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جا کے آپ کو خاموش کرائیں گے جن کی قریب ہی آوازیں آئیں ان کی ذمہ داری ہے بندی کہ ان آوازوں کو وہ کم کر دیں دیکھیں یہ تمام تر اسکرین پر آپ کو ریکارڈ کرنے والے لوگ میں سب کو نہیں جانتا عالمی ایک پینل ہے لیبرائیجنسی کے نام سے تمام تر بھائی لوگ بیٹے ہوئے ہیں ظاہر سے بات ہے جہاں میرے بولنے کو بھی ریکارڈ کیا جائے گا وہاں آپ کی بھی تو بولنے کو ریکارڈ کیا گا بیچ میں جیسے قسبے کا نام آئے گا زلے کا نام آئے گا لوگ بولیں گے سننے کے لئے آپ کو سکت نہیں طاقت نہیں تو پھر آپ نے کیوں زہمت کی اتنی لمبی لمبی مسافہ سے لوگوں کو بلایا سنے آپ یہ دروش شریف پڑھنے کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب کبھی آپ اور ماں بہنیں جلسے میں آئیں تو کوئی بے وضو نہ آئے ہاتھوں کو اٹھا کے بلو انشاءاللہ بے وضو کبھی مت آئیے گا آدھے گھنٹے کے لئے آئیے گا با وضو آئیے گا انشاءاللہ بولیں یہ کہہ موطب طریقے سے آئیں حضور کی محفی لئے رات پر حضور کا ذکر ہوگا میرے آقا حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے سمجھے جس بنیاد پر ہماری اور وہابیہ دیابنہ کے درمیان تفریق ہے لڑائیاں چلتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کو ہم جو حضور کہتے ہیں وجہ ہے کہ حضور ہیں تب ہی حضور ہیں حاضر و ناظر ہیں تو حضور ہیں تو یہ کیا سارے دنیوی کام کاج حضوری کے سامنے ہوتے ہیں ذرا سوچو یہ کھیل کود یہ گھٹر مستیاں یہ فہش باتیں یہ ساری باتیں ہیں کسی کو تماشیں مار دینا کسی کے کان پکڑ گے کھنچنا یہ ساری باتیں کیا حضور کی موجودگی میں ہوتی ہیں سخت مجرم نہ گردانے جائیں دعا کرو اللہ ہم سب کو موتب حضور کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق اطاف فرمائے آمین کہہ دیں باز تنیا اور میں بتا دوں کہ ایک پوری گفتگو ہے میری اور وہ گفتگو جو ہے حضور کے حاضر ہونے کے حوالے سے میرا کام نظامت کا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی اللہ نے تقویت بخشی ہے ایسوں کے قدم کے سائبان کے نیچے راتیں گزرتی ہیں اور گجرات میں تا کل ممبئی آیا پر سو پھر کل دوپیر کی فریڈ سے بنا رہا سا ہے رات میں آزم کی خریب میں تھا پھر اپنے بھائی آفاق بھائی کی دعوت پر میں اسے دیکھنا چاہتا تھا جس کا نام ہی اس کے ماباپ نے اکبر رکھا ہے سمان بہت بہت مبارک اتنی بارش پر سے تو خبر سن کے لوگ لوڑ جاتے ہیں لیکن واقعی جو بڑا ہوتا ہے اس کی اخلاق کی خوشبوت تصوراتی طور پر کسی کو بھی قید کر سکتی میں بہت متاثر ہوں اللہ تعالیٰ اس درد مند دن لکھنے والی ذات کو سلامت رکھے میں نے ان سے پہلے کہا آپ اکبر ہیں تو میں نے کہا بس میری یہ خواہش ہے کہ آپ پکہ شریف دیکھ لیں دعا کرو ان کے صدقے میں آپ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ آفاق بھائی کے ساتھ میری عاظری ہوئی ہے اور ابھی انشاءاللہ دس دن کے بعد غوث پاک کی بارگاہ کا سفر ہے بیٹیں گے انشاءاللہ اجازت دیں گے تو آپ کا سلام پیش کروں گا سرکار مجاہد ملت نے فرمایا بھولوں کا ہار کچھ دیر تک پہنے رہا کرو تو میں نے پہن رکھا ہے اس کے بعد اجازت دو تو کہیں سے برطری کا احساس نہ ہونے پائے مجھے جن کے قدموں کے نیچے رہنا چاہیے تھا آج میں ان کے قدموں کے نیچے ہی ہوں بس یہ کہ ان کے قدم اتنے بڑے ہیں کہ ہم بڑے نظر آگئے ہیں حقیقت یہ ہے اب سنیں آپ دروش شریف کے حوالے سے بات کوئی بولے نہیں میری بات پر آپ کو نعرہ نہیں لگانا سب بچا کر رکھنا ہے میرے بڑے بھائی اللہم فرقان منظری صاحب آنے والے ہیں اللہ موکیر عزری صاحب کے میرے جیسوں کی موجود کی میں بازاری پرن کا مظاہرہ نہ کرنا ٹھیک ہے یہ دروش شریف کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص دروش شریف پڑھنے کا اتنا عادی تھا وہ کہتا میں بڑا غریب تھا چھوٹی سے کپڑی کا گھٹھر میرے سر پہ ہوتا اور وہی کپڑا بیشنے کے لیے جب میں گھر سے نکلتا تو دروش پڑھتے ہوئے نکلتا میں نے آپ سے نہیں کہا آپ بولیے یہ تو آپ کے ضمیر پر آپ کی سوچ پر منحسی رہے آپ کا دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے کہتا ہے نفس کی بات نہیں مانی تھا وہ عاشق کہتا ہے کہ میں جب کپڑی کا گھٹھر سر پہ رکھ کے لے کے نکلتا نا بازار تو دروش شریف پڑھتے ہوئے جاتا تھا دروش پڑھتے ہوئے واپس آتا تھا جب مجھ سے کوئی پوچھتا اسی قیمت کتنی ہے تو میں دروش پڑھ کے بتایا کرتا تھا جب قیمتوں کے لیندین کا معاملہ ہوتا تو وہ کہتا میں دروش پڑھتا رہتا اور قیمتوں کے لیندین کے معاملات کو تیع کرتا وہ کہتا میں گھر چلا آتا تو سونے سے پہلے حضور پر دروش پڑھتا تھا کاش اس مبارک عاشق کے اس جذبہ عشق کو سن کر کے کوئی سمان اللہ کہہ دے آپ کی مذہبی ذمہ داری اور آپ کے عشق کی ذمہ داری بنتی ہے آپ سنیں سفر کریں وہ کہتا ہے کہ میری عادت تھی میں سونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں دروش پڑھتا تھا اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور کی بارگاہ میں دروش پڑھتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر کے سائے میں سو رہا تھا میرے خواب میں حضور تشریف لائے آ سکتے ہیں کی نہیں جس کا عقیدہ ہے زور سے بولے حضور آ سکتے ہیں کی نہیں آ سکتے ہیں سبحان اللہ جب آپ اتنے مضبوط عقیدے کے آدمی ہیں تو حضور آ سکتے ہیں جہاں یہ بیان ہو رہا ہو وہ آپ خاموش نہ رہیے وہ کہتا ہے کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے سنیں آپ وہ کہتا ہے حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور جب تشریف لائے تو میرے دونوں بازوں کو پکڑا یوں ہو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بازوں کو پکڑا اور بازوں کو پکل کے قریب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے عاشق میں تیرے ان ہونٹوں کو چوبنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑا کرتا ہے ابھی آپ کو احساس نہیں کی آمینہ کے لان کا کتنا بڑا کرم ہے سمجھ رہے ہیں معمولی بات نہیں یہ پیسوں کے دم پر حضور کو نہیں بلا سکتے اپنی پروپرٹی اور اپنے حسنے اور اپنے جاہو حشم کی بنیاد پر دگریوں کی بنیاد پر اپنے قبیلے کی بنیاد پر حضور کو نہیں بلا سکتے حضور آئیں گے تو اپنی مرضی کے بطابع کھائیں حضور فرماتے ہیں دونوں بازوں کو پکڑ کر کے بچے سنو تمہاری ذمہ داری ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں تیرے ان ہونٹوں کو چوبنا چاہتا ہوں کن ہونٹوں جس کے مارے میں سو سال پہلے میرے امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے گس کی پتلی ہے ان لبوں کی نزاکت پلاکوں صلح اب تک تو ہم نے سمجھانی کہ حضور کیسے ہیں پہلے کے دور میں مائے تھی اپنے بچوں کو دس روپے دے کے مجددی مدرسہ آج کے دور میں لوگ پانچ سو روپے اپنے بچوں کو دے کے بیجتے ہیں موبائل کے فینشن کی جگہ پہ چلے جاؤ میرے بیٹے اور جا کر کے دیکھو کہ یہ موبائل کا یہ حصہ کس طریقے سے تکمیل تک پہنچے گا کیسے کام کرے گا لوگ ہزار روپے انجینئر صاحب یہ دے کر کے بنے ہوئے نقشے کو وہ تبدیل کرواتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا اکبر بھائی پہلے یہ تھا کہ لوگ دس روپے اپنی ماہوں کو دیکھ کر کے اپنی ماہوں سے لے کر کے لوگ دس روپے اپنی ماہوں سے لے کر کے مدرسے میں جاتے تھے اور جا کر کے امام صاحب سے کہتے تھے ماں نے بیجا ہے میری ماں نے کہا ہے بیٹے یہ دس روپے امام صاحب کو دینا ان سے کہنا کی حضور کی آنکھیں کیسی تھیں ان سے پوچھنا کی حضور کی لپ کیسی تھیں ان سے پوچھنا کی حضور کی ظلفیں کیسی تھیں آج تو ہم بھول گے حضور کو موبائل کے چھوٹے پردے یہ ڈبلی گیٹ چہرے آج ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکال جوئے ہیں اور ہم ہیں کہ ہر چھے مہینے کے بعد دس بیس زار کی قیمتوں والا موبائل بڑھا کر کے اور یہ وظیفہ کر رہے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت خبردار ایسا ہو نہیں سکتا جیسا نظر آ رہا ہے ایسا ہوگا نہیں جیسا نظر آ رہا ہے یہ شوٹ کرتا ہے آلہ حضرت کو یہ شوٹ کرتا ہے آلہ حضرت کے عاشقوں کو ہم جیسے انسانوں کو نہیں سمجھے آپ یہ حضور کا عشق ہے وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا میرے خواب میں حضور تشریف لائے میرے دونوں بازووں کو پکلا حضور نے اور ارشاد فرمائے اے میرے عاشق میں تیرے ان ہوتوں کو چھومنا چاہتا ہوں جن ہوتوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا بس وہ کہتا ہے حضور نا 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 آپ کے ہوت بڑے نوری ہیں سوان اللہ کہتا ہے آپ کے ہوت بڑے کافوری ہیں جبریل اپنی پیشانی کو آپ کے تلوے سے رڑھتے ہیں حضور کہا میرے یہ ناپاک بنے گار ہوت اور کہا آپ کے پیارے پیارے یہ ہوت حضور فرماتے ہیں نہیں میں تیرے ان ہوتوں کو چھومنا چاہتا ہوں جن ہوتوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں منع کرتا رہا ہم حضور آگے بڑھتے رہے میں سمجھ گیا اب 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 حضور کے دونوں ہوت میرے ہوت سے لگ جائیں گے وہ کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ گھما لیا جیسے میں نے اپنا چہرہ گھمایا حضور کے دونوں ہوت میرے گال پہ چپک گئے حضور کے دونوں ہوت میرے گال پہ چپک گئے وہ کہتا ہے تھندک محسوس ہوئی میری آنکھ کھل گئی نین سے جا گیا بیدار ہوا تو وہ کہتا جب میں نین سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا میری جھوپڑی مہنگ رہی بو پہ چلتے ہیں میرے امام نے کہا اللہ وکبر اللہ وہ کہتا ہے میری جوپڑی میک رہی ہے فجر کی اعزان کی آواز محلے کی مسیح سے آئی تو میں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کر کے جب میں گلی کوچے سے گزر رہا تھا گلی کوچے سے گزر رہا تھا تو محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکلا بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا میں نے کہا کیا بات ہے بولے غریب انسان تیرے گھر میں رہنے کو جگہ نہیں ہے بڑے نہیں ہے اتنا قیمتی ایتر تو نے کہاں سے لگا لیا اللہ آپ کی ماں پر کرم فرمائے آپ کے والدین پر کرم فرمائے بین بیٹیوں لوگوں نے کہا یہ بتا اتنا قیمتی ایتر تو نے کہاں سے لگا لیا اس نے کہا میں نے کوئی ایتر نہیں لگایا لوگوں نے کہا پھر یہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے روکے بولا کہ جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی نہیں ہے تو حضور کی بدن کی خجب میرے بدن سے آ رہی ہے یہ تو حضور کی سرکار کی آمد میرے بدن سے آ رہی ہے لوگوں نے کہا یہ خجب تجھے کہاں سے مل گئی کہاں دروش شریف کی برکت کی وجہ سے اس لئے میں ایک تھی ہے میرے بھائی حضور کی نات حضور کی ذکر کی برکتوں سے اگر استفادہ کیا جائے اگر نائے بھائی بہت دیکھنے کا شوق ہے موبائل وغیرہ کی سکن کی طرف توجہ جاتی ہے تو تھوڑی در کے لئے آپ باہر چلے جائیں دس لوگ بیٹھ کر کے حضور کی باتیں سنیں گے سمجھے پھر کرم مدینے والے کا ہوگا ہی شاہ سمجھے بھیڑ بھال کی کیا ضرورت ہے ہمیں پوری کائنات کا ہم نے کوئی تھوڑی ذمہ لے رکھ لے ہمیں جس نے بلائیا ہے اگر اس کو اپنے سامنے بٹھا کے اس کے پیروں کو دبا کے اسے حضور کی ناتیں سنا دوں حضور کی باتیں سناوں تو میرا آنا وصول ہو جائے اتنی بڑی کائنات کی طوری کسی نے ذمہ داری پر رکھی ہے لیکن آپ سنیں وہ جب رحمت بن کے آئے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا لِلَا روز سنا ہم نے اس کو روز بھالتے رہے روز سنا تقریر میں اور اسکرین پر دیکھا اسٹیکر بنے ہوئے دیکھیں لیکن روز سنا دیکھا پر تے رہے آگے پر تے رہے باتیں اسی موضوع پر ہوگی پہلے میں سلام کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے عدب سے دروش شریف پڑھیں آقا کریم کی بارگاہ میں اللہم صلی علیہ سجدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا نور کا محمد معدرتہی وبارک وسلم بے عدد کل معلوم لکھ میرا امام کہتا ہے کہ سب سے عالی وعولہ ہمارا نبی سننے پہلے شہر سننے بعد میں بولیے گا ہی شرح سب سے عالی وعولہ ہمارا نبی سب سے بالا وعولہ ہمارا نبی نور اول کا شمہ فروزہ ہوا بز میں آخر کا چمکہ ہمارا نبی میرا امام کہتا ہے کعبے کے بدرد دجاب تم پہ کروڑوں درود تہبہ کے شمس الدحاب تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر رحمت بن کے تشریف لائے اس زمین کے لئے سمجھ رہے ہیں اللہ کی مخلوق جو زمین پر رہتی ہے اس کے لئے رحمت ہے جو پرندے زمین و آسمان کے درمیان یہ ہواں میں ہوتے ہیں حضور ان کے لئے رحمت ہے جو چوٹیاں زمین کے نیچے آرام کر رہی ہیں حضور ان کے لئے رحمت ہے جو مشلیاں ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں مسکرا کے پھر اس کے کشکول میں چلی جاتی ہیں ان کے لئے حضور رحمت ہے حضور سب کے لئے رحمت ہے کی نہیں رحمت کے معنی سوچتے ہیں حضور سب کے لئے رحمت ہے کی نہیں بتائیں شبنم جبلپوری صاحب نے کہا تا شمع کی لونبو جی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونب آپ آئے ہیں تو دنیا میں وہاں رائی ہے لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونب سنیں یہ رحمت والا نبی جب زمین پر آیا تو اس وقت زمین کے حالات کیا تھے ایک ایک شخص کوئی زور سے بولے بھی نہیں کوئی زور سے سانس نہ لے مجھے ان علماء کے قدم کی برکتوں سے استفادہ کرنا ہے روح زمین پر سب سے پہلا جو آدمی آیا اسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نہ آواز نہیں آئی آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں حضرتے آدم علیہ السلام سب سے پہلا جو انسان زمین پر اللہ کے حکم سے آیا اسے کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام ان کے نکاح میں جو خاتون تھی وہ ہماری اور آپ کی ماں ہیں جنہیں مقدومہ حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اس کے حصول کی مرضی سے یہ زمین پر آئے ان کے گھر میں گھرانگن میں مبارک بلکاریوں میں اضافہ ہوا ہے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے شیش علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اجدیہ شریف میں جن کی مدہ شریف ہے جن بزرگوں کی مزاج کی قلم کی روشنائی کا ایرو ادھر ملا ہوا ہے جب وہاں پر جائے تو انہی کی تحقیق کے مطابق جائیں آپ کو فائز ملے گا شیش علیہ السلام اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے توجہ سنیں گے شیش علیہ السلام اپنے ابو کے پاس بیٹھے تھے جناب آدم علیہ السلام کے پاس تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا بیٹے سنو بولے کیا بات ہے بولے میرے انتقال ظاہری کے بعد جب کوئی مشکل موقع آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بولو ضرورت کی قیفیت کا مزا دیتا ہے اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے شیس جب کوئی مشکل مول آئے نا تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا سنیں تو جناب شیس نے اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام سے کہا تھا ابو آپ سب سے پہلے انسان ہیں یہ محمد کون ہے اب تو خالق کائنات کی پہلی بجیس بتخلیق ہیں آپ کو ابو بشر کہا جاتا ہے بشر کے باپ آپ کو ابو الانسان کہا جاتا ہے آپ انسانوں کے باپ ہیں یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کون ہے تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے تو نے سچ کہا میں ابو البشر ہوں بشر کا باپ ہوں میں ابو الانسان ہوں انسانوں کا باپ ہوں اور جن کا نام میں نے لیا یہ ابو الارواح روحوں کے باپ ہوں یہ روحوں کے باپ ہے روحوں کے باپ ہے بولے ابو یہ کون ہے یہ کون ہے تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اس محسن کائنات کی آمد آمد کے مہینے میں آپ سانس لے رہے ہیں دل کہتے ہیں تو سوان اللہ کہہ دیجئے گا محسن انسانیت کی آمد آمد کے بارے میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے میری بگری اسی نام نے بنائی ہے محمد سے کہتے ہیں سوان اللہ کہتے ہیں میری بگری اسی نام نے بنائی ہے تو شیص علیہ السلام کہتے ہیں ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے سب سے پہلے رب کے رب نے سب سے پہلی ذات بجیس مگر کسی کو تخلیق فرمائی تو وہ آپ کی ہے آپ کو کیسے پتا چلا کوئی بیش میں محمد بھی ہے تو جناب شیص علیہ السلام سے ان کے ابو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بیٹے جو جنت میں میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا درختوں کی پتیوں پر جہاں جہاں اللہ کا نام لکھاتا وہاں وہاں محمد بھی لکھاتا میں سمجھ گیا یہ اس کا دوست ہے اس کا محبوب ہے ودی تخلیق کائنات ہے اور اے میرے بیٹے سن ابھی کیا کہا اکبر خیر نے دوستوں کے ساتھ جاکے دری چادر بچھا دو آفاب بھائی آ رہے ہیں سوال دل جاکے دری چادر بچھا دو علماء اکرام آ رہے ہیں جاکے منبر سجادو علماء فرقان منظری صاحب کی مبناہ آ رہے ہیں جاکے لوگوں کو بتا دو محترم قاری اجمیر علی صاحب کی مبناہ تشریف نا رہے ہیں علماء وکیر الزری صاحب کی مبناہ آ رہے ہیں اور کوثر و تسلیم صاحبان آ رہے ہیں جا کے بتا دو لوگوں سے تیاری کرے تیاری کرے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے شیز ہم بھی اسی لئے آئے تھے اور تم بھی اسی لئے آئے ہو بتانا اپنی امت کو زمین کے راستے ہموار کریں نبیوں کا سردار آنے والا ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کا کام ہی ہوگا ذلکف لے آئے یوشہ بن نون آئے عبراہیم علیہ السلام آئے اور جناب موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ سب کا ایک کام تھا زمین کے کنکریٹ کو ختم کرنا اور راستے ہموار کرنا اور یہ بتانا کہ ہم تو اس لئے آئے ہیں راستے سوانے نبیوں کے سردار آنے والے آمینہ کا لال آنے والا ہے دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے آمینہ کون سوان اللہ کہتا ہے بولے بولے زیادہ دیر تک آپ کو یہاں رکھوں گا نہیں آگے بڑھنا ہے مجھ کو حضور کی ابو کا نام ہے جناب عبداللہ بولے ہاتھوں گڑا کے سواد اللہ حضور کی ابو کا نام ہے جناب عبداللہ حضور کی دادا کا نام ہے جناب عبدالمتلیب اور حضور کی پردادا کا نام ہے جناب حاشم اور جناب حاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف عبد مناف بیٹے ہیں قسائی کے وہ بیٹے ہیں کلاب کے وہ ہے مررہ کے وہ آگے سسرہ چلا گیا جناب آدم علیہ السلام تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والی جناب عبداللہ کی شادی جس لڑکی سے ہوئی جس خاتور سے ہوئی دنیا کی ساری عورتوں کی عصمت اس پر قربان دنیا اسی کو مخدوم آمینہ کہتی حضور کی ماں کے نام تنہ میری بہنوں سنو میری آقا کی ماں کے نام ہے جناب عامینہ ملے سبحان اللہ اب سنیں آپ بہت غور سے ایک بات بڑی اشارے سے کروں گا اسے اوپن نہیں کر سکتا ماں بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی جو شادی ہوئی حضور کی ماں جناب عامینہ کے ساتھ میں یہ تقریبا رمضان شریف سے یہ دیڑھ یا دو تی مہینہ پہلے کی بات رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا کونسا مہینہ رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی پیشانی میں جنور محمدی چمکتا تھا وہ ان کی پشت میں آیا اسی رجب شریف کی مبارک مہینے میں جمعہ کی رات میں حضور کی امی جان اور حضور کی ابو جان گھر پہ آرام کر رہے تھے جمعہ کی رات جمعہ کی شم تھی جب اللہ تعالیٰ کو حکم سے جناب عبداللہ کی پشت مبارک سے حضور اپنی ماں کے شکم مبارکہ میں تشریف لائے ایک بات میں نے اشارے کی اس کو سنیں آپ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کے شکم میں کون سے دن آئے جمعہ یاد رکھنا وہ جمعہ کی رات اور مہینہ کون سے تھا رجب شریف بولو یاد رہے گی بات ہے اب آپ سنو ایک رجب میں چار چار جمعہ آتے ہیں ایک مہینے میں چار جمعہ آتے ہیں صوفی سلطان میں فرماتے ہیں سنو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں ٹرانسفر ہوا وہ لمحہ ولیوں کو معلوم ہے اللہ کے ولیوں کو معلوم ہے اور یہی معلوم ہے کون سا جمعہ تھا پہلا دوسرا دیسرا چوتھا وہ ان کو معلوم ہے اور جس وقت حضور اپنی ماں کے شکم نور میں ٹرانسفر ہوئے تھے اس وقت کائنات کے ہر ولی کی روحانی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کھڑے ہو کر کہ حضور کی بارگاہ میں حدیعہ سلام بیش کریں اللہ بسم یاد رکھیں گے میری ماں بینوں اشارے کی میں نے بات کی ہے حضور اپنے باپ کی پشت سے جمعہ کے دن اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے سبحان اللہ کہہ دے رمضان شریف کا مہینہ تھا ابھی حضور اپنی ماں کے شکم میں روزے کا ہونے کا تصور نہیں ہے حضور کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سیریہ گئے تھے جس کا ایک نام ہے شام ایک ملک کے دو نام ہیں آپ کے ملک کے تین نام انڈیا بھارک ہندوستان بولتے ہیں ایسے ایک ملک ہے جسے سیریہ گئے تھے اس کے دو نام ہیں شام اور سیریہ اسی سیریہ میں حضور کے ابو بزنس کرنے کے لئے وگئے تھے اور جب واپس مدینے کے وہ قریب ہو رہے تھے نا تو آپ کی طبیعت علیل ہوئی حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہوئی بیمار ہو گئے مدینے شریف مدینے میں ان کا قون تھا وہ بھی سن لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی ماں مدینے کی رہنے والی سبحان اللہ تو کہہ دے حضور کے پردادہ جناب حاشم کی شادی مدینے میں ہوئی تھے جس خاندان میں ہوئی تھی اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا ویلکم کیا تھا یہ حضور کی پردادی مقدومہ سلمہ کا خاندان ہے سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک آپ کی ابو اسی مبارک رشتے کو فالو کرتے ہوئے اسی خاندان میں آرام کیا اور اللہ کی مرضی تھی حضور دو مہینے کے تھے رجب شریف میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے کون سے مہینے میں رجب شریف میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے رجب شابان اور رمضان رمضان کے مہینہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے ہسنے کی بات نہیں مسکرانے کی بات نہیں بے توجہی کی بات نہیں سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے مدینہ کی مبارک محلے کا نام تھا دار نابغہ اس محلے کا نام تھا دار نابغہ اگر اس مبارک دار نابغہ کی اس قبرستان کی تختی کو دیکھنا چاہتے ہیں کتاب کا نام لکھو نشاناتِ عرضِ نبی کتاب کا رائٹر ہے جماعتِ اسلامی کا آدمی شام اسباہدی شکیل اس کا نام اس پر مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے یہ کتاب ابھی آپ کو زمزم ٹاور میں مکہ شریف تقریباً ڈائی سے تین ہزار اوپے کی ملے گی میں نے دو ہزار دس میسے خریدا تھا اس کتاب میں حضور کے ابو کی مزا شریف کی تصویر موجود سمجھ رہے ہیں آپ حضور کے ابو کا انتقال ہوا تب بقی وہ پلات نہیں تھا جہاں قبریں دفن ہوتی ہیں حضور گئے نہیں تھے ایک محلے کا نام تھا دارِ نابغہ اسی محلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی تطفیر عمل میں آئی ہے بعد میں اسی گھر میں جنابِ عبداللہ بن سنان بھی تشریف لائے اور چار اور صحابے کرام کی قبریں بنی ابھی تقریباً نائنٹی سیونٹی ایٹ میں انیس سو اٹھٹر میں حضور کی مسجد نبی شریف کو جب اور پڑی کیا جا رہا تھا وسیع کیا جا رہا تھا پڑھوتری ہو رہی تھی تو حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی اب جس کا جس کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اسی کے ابو کی بات ہو رہی ہے سنیں آپ میرے آقا کے ابو جان کی قبر شریف انیس سو اٹھٹر میں کھل گئی بتاتے ہیں کہ جب قبر کھلی تو قبر پر نیم پلیٹ تختی لگی ہوئی تھی یہ قبر جناب عبداللہ کی ہے جن کے بیٹے محمد رسول اللہ آپ دیکھئے کتاب میں یوٹیوب میں سرچ کیجئے کتاب کنا مل جائے گا باتیں ریکارڈ ہو رہی پر دنیا سنے گی جانے گی اور آئیسو کے سامنے کوئی کچھی بات کرنا کوئی ہلکی بات کرنا یہ سوئی عدب یاد کریں میرے آقا آئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرانسٹر کر دو اس وقت جب حضور کی ابو کی قبر شریف کھولی گئی اور آپ کی قبر شریف کو اٹھایا گیا کھولا گیا اور جب آپ کے جنازے کو کھولا گیا خدا کی قسم لوگ چیخ پڑے بلے حضور کی ابو جناب عبداللہ کی آنکھیں چودہ سو سال کے بعد بھی جتنی چمک رہی تھی اتنی چمکتی ہوئی آنکھ تو زندوں کی بھی نہیں ہوا کرنا نعرہ تکمیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد ہاتھوں کو ڈاکے عبداللہ بے کیا رسول اللہ بس بیٹھے ہنگاموں میں کوئی بات نہ جانے پائے آپ بیٹھے محبت سے میں آپ کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناوں گا ماں بہنوں اپنے ڈپٹے کو سمال کر کے بیٹھو تم حضور کے آنے سے تمہارا بڑا فائدہ ہوا ہے تمہاری گود میں جو بچیاں بیٹھیں ہیں ان کی زندگی کی وجہ سبب بیس حضور ہیں خدا کی قسم حضور نہ ہوتے تو میری بہنوں تمہارا وجود نہ ہوتا یہ میرے آقا کے قدم کی برکتیں ہیں کہ تمہارے سر پر حضور کی بیٹی مخدوم کائنات کی اسمتوں کے توسل سے چادر عشق مسکر آ رہی ہے اللہ تمہارے دلوں میں مخدوم کائنات کی محبت کو جاگوزی فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے جس قافلے میں آپ تھے وہ قافلہ اب مکہ شریف آیا حضور کی امی کہاں تھی مکہ شریف میں کہاں تھی مکہ شریف گھر تو مکہ شریف ہے نہ حضور کا حضور کی امی جان کا نام کیا تھا ماشاءاللہ بچے نگازیں سب بولیں جو اسے کیا نام تھا مخدوم آمینہ نام تھا امی آمینہ نام تھا حضور کی وہاں کا نام سبحان اللہ میں نے تقریباً تین سال پہلے سالے تین سال پہلے ان کی مزا شریف پر حاضری دی اس سے پہلے حاضری دی حضور کی امی جان کی مزا شریف پر دعا کرو کہ سب کو حاضری کی توفیق مل جائے آمین کہہ دو آمین کہہ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جب انتقال کر گئے تو جس قافلے میں تھے وہ قافلہ وہ گروپ جب مکہ آیا نا تو حضور کی چچا جناب عبی طالب اور حضور کی ابو جناب عبد المطلیب قبیل قریش کے اور بہت سارے لوگ حضور کی ابو کا ویلکم استقبال کرنے کے لئے دور تر چلے گئے دیکھیں میرا بیٹا آ رہا ہے میرا لاد لہا رہا ہے عرب کا سب سے خوبصورت انسان آ حضور کی امی جناب عابینا میری بہنوں تم اپنے شوروں کا انتظار کرتی ہو وہ ممبئی سے آتا ہے تمہارا سوحاق سلامت رہتا ہے تمہارا سرطاج سلامت رہتا ہے کتنے خوش ہوتی ہو اپنے بچوں کو بار بار تم پیار کرتی ہو کہ اے میرے بچوں تمہیں زندگی دینے والا وہ پروردگار میری سوحاق کو سلامت رکھے آج میرا شور میرے گھر آ رہا ہے اور آنے والے ہیں میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا گھر کو خوب مینٹن کیا تضیم کاری کی میں نے خوب زیرت بخشی اپنے گھر کو چادریں صحیح کر دی میں نے اپنے گھر کی پلیٹوں کو سدوس کر دیا میرا خاندان خاندانیں حاشم بھلا مبارک خاندان کا گھر کی عورتیں آتی کہتی آمینہ مبارک کو اتنا انتظار کس کا اتنی تیاریاں کس کی تو میں خوش ہو کی بولتی میرا شہور آ رہا ہے حضور کے ابو جناب عبداللہ آ رہا ہے بہت بہتر طریقے سے اپنے گھر کو سجایا جناب عامینہ نے جناب عامینہ کہتی ہے میرے آقا جناب عبد المطلیب اور جناب عمی طالب یہ حضور کے ابو کے استقبال کے لیے جب مکہ شریف کی منڈیوں کے پاس گئے اور سارے قافلے والوں کو دیکھا سب ان کو دیکھ کر کے رونے لگے تو جناب عبد المطلیب نے قافلے والوں سے کہا اے لوگو تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے تم مجھے دیکھ کے روتے کیوں ہیں اور یہ بتاؤ کہ میرا لادلہ عبداللہ کہا ہے میرا لادلہ عبداللہ کہا ہے جناب عمی طالب نے کہا میرا بھائی عبداللہ کہا ہے سب لوگوں نے گردنے جھکا کے بولے اے جناب عمی طالب تمہارا بھائی اے جناب عبد المطلیب تمہارا بیٹا اب کبھی مکہ نہیں آسکا بولے کیوں بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا دیکھ کر کے اپنی پیاس بجاتے تھے وہ انتقال کر گیا اپنے بوجھل قدموں سے اپنے گھر پہ تشریف لائے دروازے پہ کرے رو رہے تھے جناب عمی نے کہا میرے باپ روتے کیوں ہوں سنیں فرمایا میرے باپ میرے والد روتے کیوں ہوں روتے کیوں ہوں تو جناب عمی کے اس سوال پر حضور کے دادا جناب عبد المطلیب نے فرمایا بھائی جانا میں آپ سے ہاتھ روٹتا ہوں یا تو سب کیلئے لگائیں اس کے رسول کی مرضی ہے درہا ہاتھوں گڑا کے بولو سرکار کی آمد پوچھے بولو سرکار کی آمد سنو گھر میں دو لوگوں کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے حضور کی امی کہتی ہے میں نے اپنے سسور اببو سے پوچھا جناب عبد المطلیب سے کیا بات ہے آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں میرے شوہر آئے نہیں کہاں رک گئے وہ تو جناب عبد المطلیب روکے بولے میری بیٹی آمینہ تیرا شوہر اب کبھی نہیں آئے گا بولے کیوں بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا جناب عامینہ کہتی میرے دل پر قیامت بود پڑی چکر آگیا زبین پر گرنے والی تھی رب کی رحمتوں نے مجھے سہارہ دیا گھر میں کوہرام مل گیا خاندانِ قلیش و حاشم کے بڑے بڑے لوگ میرے گھر پہ آگئے گھر کی مبارک عورتیں آگئی میری بہنوں سنو یہ بیوگی آسان نہیں ہے چونیوں کو توڑنا آسان نہیں ہے سمجھے گھر کی تمام تر زینت کو پھکرا دینا آسان نہیں ہے اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا آسان نہیں ہے اس درد کو وہی سمجھتا ہے جس کے بارے میں شاعر تاج عبدالغفار اکبر آبادی نے کہا تھا پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے شیر سنیں ریکارڈ کرلیں پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں کی سمجھانے نہیں جاتے راتوں کو نیند نہ آئے اگر کسی بیوہ عورت کے سامنے یہ شیر پڑھ ریا جائے تو سمجھ رہے آپ میرے آقا کی ماں کہتے ہیں میری دنیا ہو جڑ گئی میری بالوں میں جو خوشبوتی بکھر گئی میرے جس پر جو پاکیزہ لباس تھا وہ پراغندہ ہو گیا میرے گھر میں سارے لوگ آئے مجھے مجھ سے تسلیہ دیتے بات کرتے اور لپٹ لپٹ کروتے پھر کہتے ہیں اچانک میری توجہ میری شکم کی طرف گئی میرے پیٹ کی طرف گئی میرے پیٹ پر ہلکی ہلکی ہلچل ہو رہے لوگ سبحاندبان ان کے پیٹ میں کون تھا نبیوں کا سردار تھا کہتی میرے پیٹ سے جب بینی بینی خوشبوت آئی اور تسلیح کی مبارک نفاظ آئے میں زمین پر بیٹھ گئی میں نے اپنے خاندان والوں کو بٹھایا میں نے کہا بیٹھ جاؤ خبردار اب کوئی روئے نہیں جنابِ آمینہ کہتی میں نے کہا خبردار اب کوئی روئے گا نہیں جنابِ عبدالمتالیب کہتے ہیں بیٹی دو تو ہمیشہ زندگی بر روئے گی کیسے کہہ رہے یہ کوئی روئے گا نہیں تیرا سر کا تاج اجڑ گیا تیرا شوہر زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا دارے فنا کی طرف تو کہتی اب کوئی روئے گا نہیں تو جنابِ آمینہ نے اپنا داہینہ ہاتھ اپنے شکمِ مبارک پر رکھا اور کہا اے میرے خاندان کے لوگوں پریشان مت ہو میرا شوہر گیا ہے لیکن میرے شوہر کی ایک امانت میرے پیٹ میں موجود ہے اور جب سے امانت میرے پیٹ میں آئی ہے میرا دل کہتا ہے یہ امانت بڑی شان والی ہو گیا بڑے مرتبے والا ہوگا میرا لادلہ جو میرے پیٹ میں اے میرے خاندان والے روہ مت میرے شوہر کی محبت کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے جنابِ آمینہ کہتی جب میں نے اشارہ کیا تو سب کی توجہ میرے شوہر جنابِ عبداللہ کی اس مبارک نشانی کی طرف گئی پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے سب کے دلوں کو تسلی ہوئی جنابِ آمینہ کہتی ہے کہ بارہ ربیر ورشریف کی صبح کا منظر نہ مات محبت سے کہہ جو سبحان اللہ ماں بہنوں سنو حضور کی پیدائش جنابِ آمینہ کہتی ہے رحمتِ عالم کون پرنس ہے عالم کے لیے ورڈ کے لیے حضور رحمت پر کیا ہے جنابِ آمینہ کہتی ہے صبح کے کہ پہو نمودار ہونے والی تھی میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی اچانک درد نہیں میٹھا میٹھا درد ہوا دلوری میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں بہنوں کو اللہ وقت پر سائنس پریشان ہے مشینیں ٹوٹ سکتی ہیں اتنا درد ہوتا ہے ماں بہنوں کو یہ کیسی سابرا ہوتی ہے ان کا وجود کتنا صبر کا تحمل کا پیکر ہوئی کا ہے میرے آقا کی ماں ہمی آمینہ کہتی میں لیٹی ہوئی تھی میٹھا میٹھا درد ہوا بینی بینی خجبو پھیلی کستوری کی خجبو پھیلی اور درود و سلام کی گھر میں آوازیں آنے لگی تو میں نے دیکھا گوھر سے پتلی پتلی خجوروں کی جیسی لمبی لمبی لڑکیاں حضور کی بلاس سنویا میرے آقا کی ماں کہتی ہے جنابِ آمینہ میرے گھر میں پتلی پتلی خجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں کبھی ادھر سے ادھر جاتی ادھر سے ادھر جاتی یہاں جاتی تو درود کی آواز آتی وہاں جاتی تو سلامت و سلام کی آواز آتی میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں میرے گھر میں بڑی خوبصورت دندناتی ہو پھرتی ہیں تو جنابِ آمینہ کہتی ہے ان آوازوں نے کہا اے آمینہ تجھے پتا نہیں ہے ہم جنت کی ہو رہے ہیں پیرے گھر میں آمینہ کا لال آنے پیرے گھر میں اللہ کی کائنات کی دلوری کا سبب آنے والا ہے اے آمینہ تجھے پتا ہے میرے ساتھ سارا بھی آئی ہے کہہ دے سبان اللہ میرے ساتھ حاجرہ بھی آئی ہے ذرا کوئی دل سے گول دے اپنے ہاتھوں گھڑا کے سرکار کی آمت مرحبا اوچھی بولے سرکار کی آمت مرحبا سرکار کی آمت جنابِ آمینہ کہتی ہے سارا بھی بیٹھی ہوئی تھی حاجرہ بیٹھی ہوئی تھی جنت کی پتلی پتلی للکیاں لمبی لمبی خجوروں جیسی میرے گھر میں دندن آتی پرتی تھی ہر عورت کی زبان پر درود خانی تھی کہہ دو سبان اللہ محببہ سے بولو محببہ سے بولو ہر عورت حضور کی تعریف وہ توسیم پر بلنسان تھی سبحان اللہ عبد الرحمان بن عوف کی ماں کہتی ہے شفا نام تا میں حضور کی پیدائش کی موقع پر حضور کی امی جان کے پاس بیٹھی ہوئی وہ کہتی میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جناب ام ایمن کہتی میں بیٹھی ہوئی تھی جناب آمینہ فرماتی ہے دلوری میں جو درد ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے پتا کب نہیں چلا کب میرا بیٹا میرے شکم سے زمین پر تشریف لایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب میرا بیٹا آیا تو وہ کہتی ہے تجلیات رحمت العالمین میں لکھا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا پروردگار علم کا شکر ادا کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے رب کی وحدانیت کا اعلام کیا اور پھر حضور نے دعا مانگی اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما آئی آئی سبحان اللہ بیٹی فاطمہ کا نام نلیہ حسن حسین کا نام نلیہ زینب اور رقیہ ام کلشومس شہربانوں کا ام لیلہ کا فرزہ کا اور نفیسہ کا میں آرام کرنے والی مغدمہ معصومہ کا نام نلیہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی کے حق میں دعا کی ہے اپنی اسی معذور امت کیلئے دعا آئے نہیں ہے ہمارے لیے انتظام ہو رہا نیڑ ہزار سال پہلے ہم آگئے اس انتظام کی خبریں ہمارے پاسے لیکن حضور کو بھول گئے جنابی آمی نہ کہتی میرے گھر میں بہا رہے ہی بہا رہے کہہ جو سب عن اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور کی پیدائش کا معاملہ ہے میری آقا صلی اللہ کی آمد آمد ہوئی جنابی آمینہ کہتے ہیں حضور میرے شکم نور سے تشریف لائے درہ پیار سے کہتے ہیں میری آقا تشریف لائے جنابی آمینہ کہتی ہیں غوریں ترطیب سے کھڑی ہو گئیں کبھی یہ غوریں لیتی حضور کو کبھی وہ لیتی کبھی وہ اپنے دامن سے لپٹاتی کبھی وہ پہشانی چونتی کوئی حضور کے تلوے چونتی جناب عبد المطلیب حضور کے دادا کعبہ شریف کے آنگر میں نہیں کعبہ شریف کے اندر تھے آپ کے تہمے کعبہ کے اندر تھا کعبہ کے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی اے عبد المطلیب مجھے کیا دیکھتے ہو مجھے کعبہ شریف بنانے والا محمد تیرے گھر میں آ گیا ہے جناب عبد المطلیب کہتے ہیں دولہ دولہ اپنے گھر پہ آیا دروازے پہ دستگی تو میرے گھر میں اسی خوشبو آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی آتی کیسے اس سے پہلے کبھی نبیوں کا سردار آیا یہ نہیں تھا جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں دروازے پر کھلا تھا اور پھر میں نے اندرہ وازدی شفاق ام ایمن کو میں نے کہا ام ایمن میرے خاندان کے لوگ خوشبو سون کر کے دروازے پہ کھڑے تھے جناب محبت سے کہتے ہیں سبان اللہ میرے گھر کے تری بڑی بہار قائمتی حضور آئے ہیں آمینہ کلال آیا جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستگی میں نے کہا ام ایمن شفاق انہیں کیا بات ہے میں نے کہا ابھی ابھی کعبے کی دیواروں نے مجھے کہا ہے تیرے گھر میں محمد آمینہ کلال نبیوں کا سردار آیا ہے میرے گود میں دے میرے یقین بیٹے کا پیٹا آیا ہوا ہے میرے عبداللہ کا لفتے دیگر آیا ہے مجھے دکھا تو صحیح اندر سے آوات آئی آئے عبد المطلیب ابھی کھڑے رہو ابھی تو جنت کی ہونوں کو دیکھنے کی باری آئی ہے ابھی تو سارا انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے ابھی تو حاضرہ انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باری باری لوگ اپنے سینے سے لگاتے رہے مبارک اور حضور کے قدمے شریف این کا بوسہ دیتی رہی انہی بوسہ دینے والوں میں جب جناب عبد المطلیب کا نام آیا تو کہتے جیسے میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا حضور کی آنکھیں دیکھی میری آنکھیں دنگ رہے گئے یار خوش ہو جاؤ جب کوئی بیٹیوں کی تاریخ کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے میں اس کی بات کراؤں جس کی تاریخ خدا خوش ہو جائے کرتا ہے حضور کی آنکھوں کی بات ہے جناب عبد المطلیب کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو میں دنگ رہ گیا ایسی پیاری آنکھیں میں نے کبھی دیکھی نہیں دیکھتے بھی کیسے بنانے والے نے ایسی پیاری آنکھیں بنائی ذرا پیار سے کہتے ہو سبان اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے میں نے کہا پہلے اسے کعبت المشرفہ کے قریب لے کے جاؤں امام جناب الدین سیوتی نے اپنی کتاب میں لکا وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دادا عبد المطلب حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے جب اپنے گھر سے نکل کے قابع شریف کی طرف آ رہے تھے پھر وہ رک گئے قابع کی دیواریں جناب عبد المطلب کی طرف جھکی ہوئی تھیں امام سیوتی نے فرمایا مقام ابراہیم کی طرف جھکی ہوئی تھے لگ رہا تھا دیواریں اب 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 گر جائیں گے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے آگے بڑھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور قابع کی طرف جا رہے ہیں یا قابع حضور کی طرف آ رہا اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قابع نے تواف کیا میرے آقا کی زارت قابع کے دروبام نے کی غلاف قابع کے تاروپود نے کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے آئے اسی وقت مدین مکہ شریف میں سنیں ایک مبارک عاشق کی داستان اسی وقت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں مکہ شریف میں میری بہنوں سنو ایک شخص اس کا نام تھا جناب ابو آمیر کوئی نام پھر سے لے جناب ابو آمیر جناب ابو آمیر کہتے ہیں میں مکہ شریف کی پہاڑیوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا میری بیوی میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی بت میرے سامنے پتھر کے بت میرے سامنے رکھے ہوئے تھے اور میری ایک وکلام ایک معذور اپاہیچ بیٹی جس کے دونوں ہاتھ خراب تھے جس کے دونوں پہر خراب تھے میرے بغلیں بیٹھی ہوئی ابو آمیر کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا وہ جو بت میرے سامنے تھے وہ آوندھے مو زمین پر گر پڑے وہ زمین پر گر پڑے تو میں نے کہا ان بتوں کو کیا ہوگیا ہے یہ بت کیوں گرے پڑے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ویسے ہی آواز آئی ہواوں میں ایک نور چمکا آواز آئی اے مکہ والوں مبارک ہو آمینہ کا ناد آیا تم نے سوال کیا ہے ابو آمیر کہ یہ بت کیسے گر گئے بتوں کو قابل سے نکالنے والا پر عمبر آزم آیا جنابی ابو آمین کہتے ہیں وہ آواز اتنی میٹھی اتنی درد والی تھی میں توجہ کر چکا میں نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو تو آواز آئی کہ وہ جو آمینہ کلال مدینہ مکہ میں آئے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں تو میری بیوی بغلے بیٹھی ہوئی تھی جنابی ابو آمیر کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا ابو آمیر میرے شوہر ذرا پوچ تو صحیح اس نور سے اس کا نام کیا ہے وہ جو مکہ میں آیا ہے نا اس کا نام کیا ہے جنابی ابو آمیر کہتے ہیں میں نے کہا او آواز دینے والے ذرا یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے اس پردے نورانی سے آواز آئی اسم ہو محمد اسی کا نام محمد اللہ اسم میں نے کہا یہ کہاں پر ہے آواز آئی اسی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں تو جیسے ابو آمیر کہتے ہیں میں نے یہ نام سنا میری بغل میں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اس کے دونوں ہاتھ لولے تھے دونوں پہنٹ ٹیڑے ہوئے تھے اس نے جب دیکھا کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے لفظ محمد میں اتنی مٹھاس ہے میری بیٹی نے اپنے لولے ہاتھوں سے یوں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے دعا مانگی اے پیدا کرنے والے یہ جو نام ابھی میں نے سنا ہے یہ نام اتنا نیتا ہے تو اس کے اندر شفاق اتنی ہوگی اے میرے پیدا کرنے والے پروردگار علم یہ جو تُو نے بھیجا ہے مکہ میں کسی اپنے حبیب کو تو اس کے نام کے صدقے میں مجھے شفاق آتا خدا کی قسم صاحبِ تجلیاتِ رحمت العالمین فرماتے ہیں کہ ابو عامر نے کہا کہ میری بیٹی نے جیسے یہ دعا مانگی ہے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں اس کی بچی کو شفاق آتا تو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو پچیس تیس سال تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کھڑی ہو گئی جنابِ ابو عامر کی بی بی نے کہا ضرور کوئی کمال والا انسان آیا ہے جنابِ ابو عامر کہتے ہیں میں مکہ میں آیا تو مکہ کی گلی مہک رہی جیسے آپ کے چہرے مہک رہے ویسے مکہ کی گلی مہک رہی تھی حضور کے قدم آئے ہیں ابو عامر کہتے ہیں جب درختوں کے طریب سے گدرتا تو صلاة و سلام کی آواز سنتا تھا ذرا پیار سے کہتے ہیں سبان اللہ جانوروں کے تھن دوسرے بھرے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے سے جو بیمات شفاہ مل گئی مکہ کے وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جن کی موت کی خبروں کے لوگ منتظر تھے وہ مکہ کے گلیوں میں دمدناتے ہوئے پھر رہے تھے کیا بات ہے ایسا رہ رہا ہے کوئی آیا ہے جس کی وجہ سے آج پروردگار نے شفاہ کی دولت مانٹ رکھی ہم مرنے والے تھے ازنگی مل گئی عامر کہتے ہیں میں دونتے دونتے پوچھتے پوچھتے میں نے کہا بھائی یہ محمد گاؤں نے کس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو لوگوں نے مجھ کو جناب عبد المطلب کا پتہ بتایا تو جناب عبد المطلب کے پاس گئے ابو عامر کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی محمد نام کا شہزادہ پیدا ہوا ہے سنے توجہ سے حضور کی آمد کا معاملہ ہے تمہارے گھر میں کوئی محمد نام کا شہزادہ پیدا ہوا ہے تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہاں پیدا ہوا ہے تجھے کیسے معلوم تو جناب عابو عامر کہتے ہیں مجھے بتانے والے کسی نورانی ذات نے بتایا وہ اسی مکہ میں قبیلِ قریش و حاشم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے جس کے نام میں اللہ نے شفا رکھی اللہ وہ پر ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اڑا کے بولیں سرکار کیامت مجھے بولیں سرکار کیامت جنابِ ابو عامر کہتے ہیں میں دروازے پر کھلاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کہا اے عبدالبطلیم مجھے دکھائیں محمد کہاں ہیں وہ کہتے ہیں مجھے دکھائیں وہ محمد کہاں ہیں جنابِ عبدالبطلیم اپنے گھر کے اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لال رنگ کی یا ہری رنگ کی چادر پیشائے ہوئے تھے اور اونی سفید کپڑا اوہے ہوئے آرہاں فرما ابھی کچھ گھنٹے ہوئے حضور کی پیدائیش کو جنابِ عبدالبطلیم کہتے ہیں میں نے آمنہ سے ان کے شہزادے کو مانگا میں نے کہا میرے بیٹے کو دے دو باہر کچھ لوگ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں جنابِ عبدالبطلیم کہتے ہیں جیسے میں حضور کو اپنے دامن مبارک میں لیا اور لے کر دروازے پر آیا تو ابو عامر دروازے پر کھڑے تھے یہ تاریخ یاد رکھنا دنیا کا یہ سب سے پہلا عاشق ہے جو ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہے اس سے پہلے یہ قدم کسی نے اٹھایا نہیں جنابِ عبدالبطلیم کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو کیا ابو عامر نے حضور کی چادر شریف سفید ہٹائی نہ تو ابو عامر کہتے ہیں میں چیخ پلا خدا کی قسم ایسی پیشانی چمکدار میں نے کبھی دیکھتے ہیں ایسی مبارک آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی ایسے لبر افسار کبھی نہیں دیکھتے ہیں ربِ کعبہ کی قسم اسے ریکارڈ کر لیں جنابِ ابو عامر کہتے ہیں میں نے چیخ ماری میں نے کائے بدانے والے تو نے اپنے مبارک حبیب کو اتنا سجا کے زمین پر بھیجا ہے جس کو دیکھنے کی تاب ہماری آنکھوں میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اتنا کہا اور جنابِ عامر جنابِ عبد المطلیب کے گھر کی دہلیز پر گرے اور انتقال کریں تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضورﷺ کے یہ سب سے پہلا عاشق تھا جس نے حضورﷺ کی آنکھوں کے جلوے دیکھے انتقال کریں ہمیں علم نہیں کہ حضورﷺ کیسے ہیں ہم نے آج تک پوشا نہیں اپنی ماں سے کہ حضورﷺ کی آنکھیں کیسی تھی حضورﷺ کی لب کیسے تھے حضورﷺ کی رخصار کہتے تھے جو آمینہ کے لال کے گھر میں آئے موبائل کے پردے کے آمیل گئے وہ شراب پینے والی لڑکیوں کو میک اپ کرنے والی لڑکیوں کو ناشنے گانے والی لڑکیوں کو اپنے ترجیح دیئے بھول گئے کہ حضورﷺ کیسے تھے کبھی کسی سے پوچھا آپ نے ان مبارک علماء کرام کے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ حضورﷺ کتنے خوبصورتیں سنو گے کوئی دیکھت نہیں ہے آپ کو میرے آقا کتنے خوبصورتیں اسی مدینے کے قریب میں ایک چھوٹی سی بستی تھی اس میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اس لڑکے کا نام تھا ابو کرسافہ میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں سنو آپ اس کا نام تھا ابو کرسافہ اب آپ بولو سب کی آواز آنی چاہیے یہاں تک اس کا نام تھا ابو کرسافہ آٹھ سال کا تھا اپنی ماں کے قریب بیٹا تھا رونے لگا ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہوں ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہوں ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہوں تو بیٹا بولا ابو کرسافہ امی بھوک لگی ہے میری ماں بھوک لگی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد کوئی ایک روٹی نہیں دیتا لوگ مجھے دیکھ کر کے میرے چہرے پر دھوک دیتے ہیں اے میری ماں میں کہاں جاؤں مجھے الجن بہت ہے میں بھوکھا مر جاؤں گا تو ماں نے کہا بیٹے پریشان مت ہو قریب میں ایک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں جسے مدینہ کہتے ہیں جناب ابو کرسافہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا اسی مدینے میں میری ایک سگی پہن لیتی جو تیری خالہ ہے اے میرے بیٹے ابو کرسافہ جاؤ اس کے ہاں چلا جا وہ پیسے والی عورت ہو وہ پیسے والی عورت ہے اس کے بکریوں کو چرانا تجھے کھانا پینا مل جائے گا توجہ دے حضور کیسے تھے باتیں سمن میں آ رہی ہیں آپ کو جو لوگ پیچھے بیٹے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ڈاکے بولیں سرکار کی آمد سناٹے میں سنیئے گا میری باتیں ایسی تیرتی ہوئی سماتیں مجھے اچھی لگتی ہیں سنیں آپ توجہ سے میری بات کو سنیں میں بازاری بات کرتا نہیں میری عادت نہیں اور ایسی مبارک میں فیل میں لوگ ہوں تو پھر دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھنے کہتا ہے جناب ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امی کہاں جاؤں تو میری ماں نے کہا بیٹے مدینے میں تیری خالہ رہتی ہیں جا کے ان کی بھیڑ بکریوں چرا ابو کرسافہ کہتے ہیں میں خالہ کی بھیڑ بکریوں چرایا کرتا تھا ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں دو روٹی مجھے دوپہر میں ملتی تھی اور دو روٹی مجھے شام کو ملتی تھی اللہ حبر ابو کرسافہ کہتے ہیں سنیں سبحان اللہ کہنے کا مقت آیا ہے ابو کرسافہ کہتے ہیں ایک دن میں بکریاں لے کے جا رہا تھا چنگل میں چرانے کے لیے ادھر سے بکریاں لے کے جا رہا تھا ادھر سے حضور آ رہا تھا اللہ 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 در محبت سے کہہ دے سبحان اللہ میری ماں بہنوں دعا کرو آپ بھی دعا کرو کبھی ایسی کوئی بسم ہو جائے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ ادھر سے بکریاں وہ لے کے جا رہے تھے ادھر سے حضور آ رہے تھے یہ حقیقت ہو جائے کہ ادھر سے حضور آتے ہوئے نظر آ جائے جنابِ ابو کرسافہ کہتے ہیں سنیں آپ یہ حضور کی ملاد ہے جنابِ ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں لے کے جا رہا تھا ادھر سے حضور آ رہے تھے ہاں تو گھڑا کے بلو ادھر سے محبت سے محبت سے ادھر سے ادھر سے حضور آ رہے تھے ابو کرسافہ کہتے ہیں میں نے بکریاں چھوڑ دی حضور کو دیکھنے لگا کیوں ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتے ایسے لب کبھی نہیں دیکھتے ایسے رفصار کبھی نہیں دیکھتے شاعر نے کہا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب ہے حبو کرساپا کہتے ہیں میں حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا میں قریب گیا آقا کریم کی بار گئے نور و کرم میں میں نے کہا آقا آپ کون ہیں آپ اتنے حسین ہیں آپ آسمان کے لگ رہے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے بچے سن میں آخری نبی ہوں میں آخری رسول ہوں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے میں جہنم سے نکالنے آیا ہوں جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں جس کو بھوک لگے مجھے دیکھ لے جس کو پیاس لگے مجھے دیکھ لے جس یتیم کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں ابو کرساپا کہتے ہیں بس میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا سب کی آواز آنی چاہیے توجہ رکھیں آپ بہت اچھا لگتا ہے آپ باتیں کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اتنی مبارک میں فیلیں گرمی لگ رہی ہے ماں بینے بیٹھی ہوئیں اسی میں تو زائی سے بات ہے تھوڑی سی بات حضور کے حوالے سن لے حضور کے حوالے سے تھوڑا سا حساس طبیت رکھا کرو سمجھے حضور کا ذکر سن کے آنکھیں ہشکبار ہو جاتی ہے آج ہمارا دل بھی نہیں ہلتا جناب ابو کے صحفہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہتے ہیں بکریاں میں نے چھوڑ دی اللہ برو سے میں حضور کو دیکھنے لگا دن تھے شام ہوئی تو میں بکریاں لے کے واپس اپنی خالہ کے ہاں آیا پھر میں نے روٹیاں کھائیں سو گئے اب میں سونے کے لیے بستر پہ گیا نا تو مجھے حضور یاد آجا بولو کوئی سبان اللہ کہنے میں کوئی دیکھت ابو کے صحفہ کہتے ہیں مجھے حضور یاد آجا ہے حضور یاد آجا تو رونے لگا میرے آنسوں سے تکیہ کے کور بھیگنے لگے کہتے ہیں صبح ہوئی تو جلدی اٹھا بکریاں لے کے جلدی جلدی بھاگا اور جا کے اسے جنگل میں چھوڑا جنگل میں چھوڑنے کے بعد ابو کے صحفہ کہتے ہیں لوڑ کیا ہے نا تو دنور حضور کو دیکھتا رہا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب ہے آج ہم نے بتایا نہیں اپنے بچوں کو حضور کتنے خوبصورت ہیں کسی کی توجہی نہیں گے کہ حضور کے حسن کے بارے میں بات کریں افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے عشق رسول جس کی علامت ہے وہی حضور کو بھولا ہوا ہے سمجھے جناب ابو کرصافہ کہتے ہیں روز آنا بکریاں جنگل میں چھوڑتا تھا اور دنبر حضور کو دیکھتا رہتا تھا دنبر حضور کو دیکھتا رہتا تھا ابو کرصافہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئے شکایت میرے گھر آگئی میری خالہ وہ کسی نے بتا دیا وہ تیری بکریاں وہ دوسروں کے کھیت میں تھی وہ اچھا خاصا بوال ہو گئے ابو کرصافہ کہتے ہیں شام کو جب میں بکریاں لے کے گھر واپس ہوا نا تو میری خالہ دروازے پر بیٹھتی تھی اور میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھتی تھی دونوں کا جلال تھا مجھے دیکھا تو بہت ڈانٹہ میری خالہ نے بولے اوہ یتین باپ کے یتین بیٹے مر جائے گا بھوکا مدینے میں میں تیری اس ماں میری سگی بہنیں اس سے اس کی بے وگی پر رہب کرتی ہوں ورنہ لات مار کے تجھے گھر سے بغادوں ظالم کہیں کے تو میری بگریہ چھوڑ کر کے کہاں جاتا ہے ابو کرصافہ بولے میری ماں مجھے معاف کر دے بولے نا 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 میں معاف کرتی لیکن سن میں نے پتا کیا ہے تو مسلمانوں کے نبی کی غلامی اختیار تو حضور کا غلام ہو گئے ہیں ابو کرصافہ رونے لگے اپنی آنکھیں بند کر کے ان کی خالہ نے بہت ڈانٹا ابو کرصافہ کہتے ہیں میں طلبتا رہا میری ماں بیٹھی رہی تو میری خالہ نے میری ماں سے کہا اے میری بہن سمجھا دے اس کو اپنے بیٹے کو اسے گھر سے کان پکل کے بھاگا دوں گی یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مجھایا گا ابو کرصافہ کہتے ہیں میری ماں پھٹا ہوا ڈپٹا لے کے میرے پاس آئیں میرے سر پہ ڈپٹا پھٹا ہوا ڈپٹا تھا میرے سر پہ رکھا اور میرے سر پہ رکھ کے بولی ابو کرصافہ تجھ کو پھٹے ہوئے ڈپٹے کا واسطہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مجھایا گا کہتے ہیں میری ماں نے کہا تجھ کو مرے ہوئے باپ کا واسطہ ابو کرصافہ میں بھوکی سوتی ہوں لیکن تُو بھوکا نہیں سوتا ابو کرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے وعدہ کر تُو مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا ابو کرصافہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا میں نے کہا میری ماں تُو پریشان مت ہو جو تُو کہے گی میں اس پر عمل کروں گا تو چاہتی ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں تو ٹھیک ہے لیکن ایک شرط میری بھی ہے ابو کرصافہ کہتے ہیں بہنے سنو ایک شرط میری بھی ہے تو ابو کرصافہ کی ماں نے کہا بول بیٹے تُو مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا تیری وہ شرط کیا ہے اب وہ کسافہ کہتے ہیں میری امام ایک مطبع تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو ایک مطبع تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو اللہ وبر میرا امام دیتا ہے خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں ابھی تو تم کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کتنے خوص کبھی پوچھو تک نہیں حضور کے بارے میں ماؤں کی گلے کو تباہ کر کے پیسوں لے کر کے موبائل میں رات رات بر گانے بجانے کی فضا قائم کرنے والوں کچھ ذمہ داری سمجھو اب ماں باپ بھی ایسے ہو گئے اپنے بچوں کو برہاپے کا سہارا سمجھتے ہیں غلط عقیدہ ہے برہاپے کا بھی سہارا میرا پروردگار آنے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو برہاپے کا سہارا مجھ سمجھو انہیں اپنی بخشیس کا سہارا سمجھو اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھا ہو لیکن ایک شرط میری بھی ہے ابو کرسافہ سے ان کی ماں نے کہا بول بیٹے شرط کیا ہے ابو کرسافہ کہتے ہیں میری ماں بولو کہ سبان اللہ بولو میری ماں ایک مرتبے تم بھی میرے نبی کو دیکھ لے بولو بولو سبحان اللہ ایک مرتبے تم بھی میرے نبی کو دیکھ لے نشان بھی دیکھ لے تم بھی میرے نبی کو دیکھ لے ابو کرسافہ کی ماں نے کہا سنو آپ کیا بولا بولے امنی ایک پتے میری نبی کو دیکھ لے ادھر دیکھیں آپ جیسے کہا ابو کرسافہ نے ایک بٹے میرے نبی کو دیکھ لوں نا تو ابو کرسافہ کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی ان کی خالہ نے کہا اپنی ماں اپنی بہن سے ابو کرسافہ کی ماں سے ارے ٹھیک کہتا ہے اتنے بیٹا ٹھیک کہتا ہے کل چل کر کے اس کے حضور کو اس کے نبی کو دیکھ لیں گے یہ پرسوں سے مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا بند کر دے گا یہ پرسوں سے مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا بند کر دے گا ابو کرسافہ نے اپنی ماں کے کان میں کہا امی وہ تو کل پتا چلے گا پرسوں سے جاتے گا آئے 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 گراہ تو بتا کے بولو سرکار کی آمد تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب ہے تھیرو رکو سوچو کی حضور کتنے خوصورت ہیں جو آمینہ کے لال میں کہ دامن میں تشریف لائے پھر سے بولو سرکار کی آمد دوستو حضور کا ملاد کرتے رہا کرو انشاءاللہ جناب ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ وہ تو امی کل پتا چلے گا پرسوں سے جاتا کون ہے جناب ابو کرسافہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں آگے 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 باستے حضور کی اچھی لگتی ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کی ماں باپ کو سنیں ابو کسافہ کہتے ہیں میں آگے آگے میرے پیچھے میری ماں ماں کے پیچھے میری خالہ تینوں حضور کی بارگاہ کس کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ بھلو حضور کا نام لے کتنی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے شاعر کہتا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں انہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں یوں کو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں آئے ہیں حضور کی دربار میں سکون کی دولت دیکھنے کے لیے میری بہنوں سنو ابو کسافہ کہتے ہیں ابو کسافہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھ گیا گیا ادھر دیکھیں آپ میں ادھر بیٹھ گیا ادھر میری ماں بیٹھ گئی ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی سامنے حضور بیٹھے تھے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سرکار کیامت علامہ فرخان منظری صاحب اللہ جناب ابھی ہم اور مولانا فرخان منظری صاحب جب دلی ائرپورٹ پر اچانک ملاقات ہوئی پتا چلا کی بارہ دن کے لیے حضرت بھی راجکھوٹ کے قریب تھے پور بندر کے قریب اور وہیں پر میں بھی جھاڑو لگا رہا تھا پاپسی میں ائرپورٹ پر ملاقات نہیں ہوئی بہت مبارک وجود ہے کیونکہ اسی وجود پر بریلی شریف کے زمین کے ذروں کا مبارک کشٹی کر چسپا ہے آلہ حضرت کے شہر سے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تقریر سنیں گے انشاءاللہ سن کے جائیں گے تھک گئے آپ لوگ ہاتھوں گڑا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ تھیری ہوئی سماعت ہے میری مزاج کے مطابق علمہ فرخان سبحان اللہ محبت سے ہاتھوں گڑا کے بولے سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت جناب ابو کرسافہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا میری ماں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئی تھی میری خالہ میری ماں کے پیچھے بیٹھے ہوئی تھی حضور سامنے بیٹھے ہوئی تھی اندر کے سینری اندر کا منظر نامہ دیکھیں ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی آواز پہنچی آپ تک سنیں آپ ابو کرسافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہا تھا میں دونوں کو دیکھ رہا تھا میں دونوں کو دیکھ رہا تھا ابو کرسافہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی ماں کے ڈپٹے کے قریب لیا گیا میں نے کہا ممہ کا کیا بات ہے میں نے کہا حضور یہی ہے ابو کرسافہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے ڈپٹے تک اپنا ہاتھ لے گیا میں نے کہا ممہ مولے کیا بات ہے میں نے کہا حضور یہی ہے ماں نے کہا چپ ان کے علامہ کو یہ اور ہو بھی نہیں سکتا ہے نہ حلیمہ بھید کھلاہیے نہ مقام چون چراہیے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریہ جو چرا گئے جناب ابو کرسافہ کہتے ہیں میری امان کا چپ ان کے علامہ کوئی اور وہ بھی نہیں سکتا ہے میرا امام کہتا ہے نا کہ نور اول کا شمہ فروزہ ہوا بز میں آخر کا چمکہ ہمارا نبی آپ کو تو تال ٹھوکے بولنا چاہیے ہمارا نبی ہے کہ نہیں آپ کو شور کرتا ہے آپ کو زیب دیتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ پانچ کلو چینیوں چاول دینے والی حکومتیں یہ خود میرے ہی نبی سے ادھار مانتی میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ابو کرسافہ کہتے ہیں میری امان حضور کو دیکھ رہی تھی حضور میری امان کو دیکھ رہی تھی میں دونوں کو دیکھ رہا تھا پھر میں نے کہا ممہ حضور یہی ہیں حضور یہی ہیں میری امان نے کہا چپ ان کے علامہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا پھر معلوم ہے کیا کہا ہو ابو کرسافہ کی ماں نے کتنے لئے اس امان اللہ کہیں گے ابو کرسافہ کی ماں کہتے ہیں میں ٹپکی بام کے حضور کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر اچانک ابو کرسافہ کہتے ہیں میری امان میری طرف مخاطب ہوئی اور ایک جملہ ادا کیا ابو کرسافہ میں نے کہا جی میری امان کہا سن میرا دامن چھوڑ دینا اس محمد کے دامن کبھی نہ چھوڑ دینا نعرے نبیر نعرے رسالت حضور اتنی سمرکار کی آمد رحمتِ عالم کانفرنس وہ جو رحمت بن کے مکہ شریف کی جزیرے پر مکہ شریف کی مبارک پلاٹ پر تشریف لے گئے ایسے ویسے ماذا اللہ جن کا نام تو نے تو آپ بیٹے خاموشی سے ہستے رہے نعرہ ہستے کی جگہ نہیں ہے حضور آئے آمینہ کا لال آیا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو حضور کی آمد آمد مبارک ہو پھر سے بولنے سرکار کی آمد میں اپنوں کی جوتیوں کے پر دہلیز پر اپنی ٹوپی رکھتا ہوں اور اجازت نامہ ان سے لے کر وہی جو لکھا ہوں اسے پڑھتا ہوں درہ دیکھیں حضور کیسے تھے بولے بولے سمان اللہ یہی حضور ہے بات تو مکہ شریف کی ہے لیکن ہو رہی ہے گفتگو باتیں ہو رہی ہیں مدینہ شریف سنیں گے تھک تو نہیں گیا مدینہ شریف ہے میرے آقاف صلی اللہ میری بہنیں سنو بولنا بھی نہیں زور سے اور آپ بھی سنیں کھیل کچھ نہیں کرنا میرے بھائی میرے آقاف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں کس شہر میں جو جانا چاہتا ہے وہ جلدی بولے کس شہر میں مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما ہے حضور کے صاحب میں جنابِ آسیم بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے صاحبی ہیں ان کا نام ہے حضرتِ آسیم آئین علیف سعاد میم آسیم نام لو ایسی بولتے ہیں کیا مطلب ہے جنابِ حضور کے صاحبی ہیں جنابِ آسیم ان کا نام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیم تم مکہ کے رینے والے ہو بولے جی حضور میرے آقا فرما تھے آسیم ذرا یہ بتاؤ کہ مکہ میں جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے جب تم جہالت کے دور میں تھے کوئی ایسی بات تیری ذہن پہ ہے آسیم جو مجھے بتا تو جنابِ آسیم رونے لگے جہالت کے دور کی کوئی بات مجھ سے نہ سنے تکلیف بہت ہوگی میرے آقا فرما تھے آسیم بتاؤ تو صحیح جہالت کے دور بھی کوئی بات بتاؤ کوئی بات بتاؤ جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا جب مکہ کے ایہ میں جاہلیت کی رسموں میں تم قید تھے جنابِ آسیم روکے بولے حضور تکلیف بہت ہوتی ہے یاد کرنے پر بیان کرنے پر اور زیادہ ہوتی ہے آپ سن کے تکلیف محسوس کریں گے میں اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا میرے آقا فرما تھے آسیم بتاؤ جہالت کے دور کوئی واقعہ بیان پر سنو میری ماں و بینوں جنابِ آسیم کہتے ہیں میں نے کہا حضور ایک بات مجھے یاد آئی ایک بات مجھے یاد آئی ایک بات مجھے یاد آئی حضور فرما تھے وہ کیا جنابِ آسیم کہتے ہیں میری شادی ہوئی میری شادی ہوئی شادی کے ایک ڈیر سال کے بعد میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی ہاتھوں کو اڑا کے بتائے کن کے کن کے گھروں میں بچیاں آئیں ماشا بچیوں سے محبت دے گی نہیں بچیاں نہ ہو تو گھر اچھا نہیں لگتا محبت سے کہہ دو سبان اللہ بچیوں سے پیار کیا کرو انہیں مارا پیٹا مت کرو چار چار سال کی وہ گریہ جیسے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں اور ہم گلہ سے بانی مانگائے گر گیا تو دو تماشے مار دیا ایسا مت کیا کرو بچیوں سے باپ محبت کرتا ہے کرنے ہی پڑے گا وجہ بعد میں آئے گی میرے آقا فرماتے ہیں آسم بتاؤ کیا ہوا جناب آسم کہتے ہیں حضور میری شادی ہوئی اور شادی مکہ شریف میں ہوئی بولے گا نہیں کوئی جو اسے شادی مکہ شریف میں ہوئی میرے ایڈر سال کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو جناب آسم کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو مکہ کی رسم جو دینا زندہ میں نے گاڑ دیا بیٹی ایڈر دیکھو ایڈر دیکھو میں نے ایک موت مٹی کی بات کی بیٹی ایڈر دیکھو میں نے ایک موت مٹی کی بات کی کسی کے مرنے کی بات کی ضمیر بھی نہیں ہلتا حص بے حص ہو گئی دل بالکل مردہ سا ہو گیا جناب آسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کچھی بچی کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے پیدا ہوئی تھے میں نے اسے دفن کر دیا زندہ گاڑ دیا کہاں پر معلوم ہے اگر آپ نے کوئی مکہ شریف گیا ہو تو سن لیں نہ گیا ہو تو پکا لکھ لیں یہ زمزم داور کے بغل میں ایک دارو توحید بیلڈنگ ہے اسی بیلڈنگ کے بغل میں جدہ آنے کے لیے کار وغیرہ ملتی ہے اس کے اوپر کبری ہے بریج ہے کراس کرو گے تو بن لادین مسید ہے دائیں طرف حرم شریف ہیں اور بائیں طرف جبل عمر کا علاقہ ہے اب بن گئی یہ مارکٹ اسی بریج کے اوپر چڑھتے ہوئے دائیں طرف آپ نیچے دیکھیں گے ایک بڑا سا پلات خالی ہے اسی پلات میں بچیوں کو مکہ کے لوگ زندہ گار دیا کرتے تھے اسی پلات میں موت کی بات ہے سنو کھلکت نہ کرو موت کی بات ہے جنابِ حاصم کہتے ہیں میری بچی پیدا ہوئی میں نے اسے جا کے زندہ گار دیا حضور رونے لگے حضور کی آنکھیں عشقبار ہوئیں پھر کیا ہوا جنابِ حاصم کہتے ہیں حضور پھر کچھ دن کے بعد میری بیوی امیر سے ہوئی نا تو دو سال کے بعد ایک سال کے بعد پھر میری بیٹی پیدا ہوئی جب مجھے پتا چلا پھر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر میں گیا اپنی اس بچی کو گڑیا جیسے چھوٹی سی بچی تھی وہ چھوٹی چھوٹی اس کے انگلیاں تھی آنکھیں تھی چمکدار تھی اس کی آنکھیں مسکراتی تھی میں یوں اپنا پنجہ اس کے بدن پہ گیا اور اسے یوں دبوچا دبوچ کر کے اور اسے پھر جا کے میں نے دفن کر دیا میرے آقا رونے لگے پھر کیا ہوا جناب آسیم کہتے ہیں حضور پانچ بچیاں میری پیدا ہوئی میں نے پانچوں بچیوں کو ہر سال ان کی پیدائش کے بعد زندہ زمین میں گار دیتا تھا کوئی سنے نہ سنے میری ماں بہنوں تم سنو جناب آسیم کہتے ہیں حضور آپ روئے مت میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جناب آسیم کہتے ہیں کہ آقا پانچ بچی ہیں زندہ گار چکا تھا چھٹویں مرتبے میری بیوی امی سے ہوئی نہ اس کے شکم میں میری محبت کی نشانی آئی تو پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا میں کس کام کے لیے مکہ شریف سے باہر جا رہا ہوں دو سال کے بعد آؤں گا سن میری بیوی اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بھی دفن کر دینا مکبر تو شیبکا میں اس گراؤنڈ کا نام تھا اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پال لینا جناب آسیم کہتے ہیں میں چلا گیا آگیا اور رب کی مرضی ہے کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہو میری بیوی اکیلے تھی بیوی یعنی اس بچے کی ماں تو ماں کہاں گوارہ کرے اپنی بیٹی کو اس کے جسم میں گھر پگڑا ہوتا ماں نے کبھی گوارہ نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ گار دوں دفن کر دوں زندہ درگور کر دوں اب جناب آسیم کہتے ہیں میری بیوی نے اسے پالنا شروع کر گیا جب تک شوہر نہیں آتا تب تک تو اللہ اسے زندہ رکھے جناب آسیم کہتے ہیں آقا میں ڈیڑھ دو سال ڈائی سال کے بعد جب واپس آنے کے لیے میں نے ایک قافلے سے بتایا کہ جا کے میرے گھر میں کہہ دینا اگلے ہفتے تیرا شوہر آسیم آئے گا تو عورتیں تو اپنے شوہر کے آنے پر خوش ہوتی ہیں لیکن آسیم کی بیوی کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی وجہ میرا شوہر آئے گا میری گڑیا جیسی بیٹی کو دیکھے گا کہیں اسے مار نہ دیں کہیں اسے مار نہ دیں جناب آسیم کہتے ہیں میں جب گھر پہنچا نا تو اس سے پہلے میری بیوی نے بہت روکر کے ایک فیصلہ کیا تھا میری اس چھوٹی سی بچی کوئی تو دڑھائی سال کے ہو گئی تھی اسے پروز کی عورت کو لائیا کہا بہن بولے کیا بات ہے بولی یہ میری بیٹی اسے تُو لے لے اسے امانت کے طور پر تُو لے لے میری بیٹی میری بیٹی کو تُو لے لے اسے پال لے میرا شوہر بڑا ظالم ہے کہیں ڈر ہے میری اس بیٹی کو وہ زندہ گار نہ دے اسے تُو رکھ لے پھر جیسے جیسے حالات بنیں گے دیکھا جیسے جناب آسیم کہتے ہیں میں گھر میں گیا میری بیوی نے دروازہ کھولا گھر بڑا پیارا تھا جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا تو میں نے کہا میری بیگم دو ڈھائی سال کے بعد آیا ہوں ذرا یہ تو بتا تیرے پیٹ پہ میری محبت کی نشانی تھی وہ نشانی کیا ہوئی تو جناب آسیم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا پھر پیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے مار دیا جھونٹ جھونٹ بول میں نے اسے مار دیا آسیم خوش ہو دیا بہت اچھا کیا دو نے باپ گدہ کی رسموں سے اتفاق کیا جناب آسیم کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا آراب کیا تھوڑی دیر کے بعد وہی انہی کی بیٹی پھلوس کی گھر میں تھی وہ دندناتی وہی اپنے گھر میں آ رہی جناب آسیم کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا یہ کون ہے یہ کون ہے تو جناب آسیم کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا یہ پھلوس کی بچی ہے جو میرے گھر میں بار بار آتی ہے میں نے کہا بگاؤ اس کو یہ بچیاں یہ نفرت کی علامت ہیں کون ہے اتنا ظالم انسان جو بچی کو پالتا ہے کیا اپنے گھر میں داماد بلائے گا بہن بیٹیوں کی زدہ لٹوائے گا کیسا بطبخت انسان ہے اپنے باپ جدہ کی رسم کو بھول چکا ہے بگاؤ اس کو تو جنابِ آسن کی بیوی کہتی ہے میں نے بچی کو پکلا اس گھر میں چھوڑ دیا پھر کچھ در کے بعد پھر میری بچی میرے گھر میں آگا بار بار آتی کیوں گھر تو اسی کا تھا جنابِ آسن کی بار بار اسے دیکھتے 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 اس کی محبت میرے دل میں بیٹھتی چلی اس کا پیار میرے دل میں سماتا چلا گیا پھر ایسا ہوا کہ میں بازار جاتا تو اس کیلئے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لئے اسے پیار کرتا میرے سینے پر وہ لوٹی رہتی ہے جب پھر ایسا ہوں اس بچی کو لے کے چلی جاتی تو جنابِ آسن کہتے ہیں جب وہ لے کے چلی جاتی لے کے چلی جاتی تو میرا شوہر آسن اس کے گھر جاتا اور کہتا ہے بہن کچھ دیر کے لئے اپنی بیٹی بیرے ہوا ہے جنابِ آسن کہتے ہیں میں اس سے پیار کرنے لگا وہ تو ڈائی سالی گریہ جیسی بچی میرے آگے پیچھے دوڑتی تھی بازاروں سے اچھی چیزیں اس کے لئے لاتا تھا کیوں نہ لاتے خون تو جنابِ آسن کہتا اللہ اللہ آسن کہتے ہیں ایک دن میری بیوی اور میں اور وہ بیٹی بیٹی ہوئی تھی بیٹی میری سینے سے لفٹی ہوئی تھی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر یہ میری بیوی ہوتی تو میں اسے نہ مارتا پال لیتا اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میں اسے مارتا نہ اسے پال لیتا پانچ بچیوں کو زندہ میں نے دفن کیا ہے لیکن اس بچی سے مجھے پیار رہتا بغیر اس کے میرا دل باہر لگتا نہیں ہے اے میری بیوی کتنی پیاری گریہ ہے کاش میری پانچے بچییں زندہ ہوتی تو کتنا پیار تقسیم ہوتا جب اتنا پیار کرتے ہوئے جملوں کو دیکھا سنانا میری بیوی نے تو جناب آسف کہتے ہیں کہ حضور میری بیوی نے مجھ سے کہا آسف خوش ہو جاؤ یہ بیٹی تمہاری ہے یہ بیٹی تمہاری ہے اولاد والوں تمہارے بھی گھر میں بیٹیاں ہیں مبارک لوگ کے گھر میں بیٹی واقعی جب بیٹیوں کی تصویر میں کسی گھر میں آفاق بھئی گھر میں آیا نا وہ چھوٹی سے شہزادی ملی مشکات فاطمہ اس کو دیکھا تو یاد آئی اپنی بیٹی بیٹی یہاں بڑی پیاری ہوتی ایک بات تو سنیں میں ماؤں کا اور بیٹوں کا فراد بتاتا ہوں دو کا اور بیٹوں کا ماؤں کا اپنے بیٹی کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق بتاتا ہوں سنیں آپ بیٹا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے کس سے؟ اللہ اس میں جوار فائدہ سب سے زیادہ بیٹا کس سے محبت کرتا ہے اپنی ماں سے وہ چکر بیٹا ہے ابو بیٹے ہیں بیٹا لائے گا جیسے علمہ فرخان صاحب باہر گئے ان کا بیٹا امی اصور پہ دینا وہ تیرے ابو بیٹے کیوں ارے ابو بیٹے ڈینجر ہیں بڑے جلال والے وہ حساب پانگتے ہیں وہ سو دے نا بھئی سو دے نا نہیں نہیں بیٹا سو نہیں پس اے سو دے نا ماں کا دل نرم ہوتا ہے بیٹا اپنی ماں کو ڈرہا تھپکا کے لپٹ کے پیار کر کے سو روپے نہیں لیتا ہے بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے کس سے محبت کرتی ہے؟ بیٹی اپنے باپ سے بغیر کسی لالش کے یہ سائنسی طور پر اصول ہے بغیر کسی لالش کے بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں وجہ اور باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے کیوں؟ صوفی صاحب نے پوچھا کہ باپ اپنی بیٹی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں انہی باپ کی عمروں کے مردوں کے لوگوں نے مکہ میں بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے انہی بچیوں پر انہی لوگوں کی قبیلے کے لوگوں نے قیامت تک سمجھ رہے ہیں؟ جنابِ آسیم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر یہ تیری بیٹی ہے جنابِ آسیم رونے لگے رو کے بولے اپنی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے اے میری بیوی ہاتھ جوتا ہوں اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے جنابِ آسیم کہتے ہیں بس میں چپ چاپ خوش ہوتا تھا باہر بتاتا نہیں تھا کسی کو کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے خوشبو کو مگر پھیلنے سے کون روک سکتا ہے دو تین مہینے کے بعد خبر پھیل گئی کہ آسیم اپنے گھر میں ایک بیٹی کو پالتا ہے سنیں وہ جو رحمتِ عالم کون فرنس کا بورڈ لگا ہوا ہے حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے ذرا سوچو تو سنیں کبھی کسی سے پتا کیے وہ رحمت ہے تو کیسے ہیں کون سا روپ ان کا رحمت والا تھا سنیں آپ بول جاتے ہیں ماتے ہیں آپ اور تقریر سے ناتوں سے کوئی دل جس بھی نہیں واوا کی امات ختم ہو گئی جنابِ آسیم کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو مجارٹی دوستوں کی بیٹھی ہوئی تھی میری بیٹی کی گھر میں بھونے کی خبر باہر پھیل گئی میرے سارے پتماس دوستوں نے مجھے بلایا بولے آسیم بیٹ بولے میں بیٹ گیا مجھے گھیر لیا لوگوں نے بولے آسیم یہ بتا میں نے کہا کیا بات ہے بولے پانچ بچیاں کس نے ماری ہیں میں نے کہا میں نے ماری ہیں میں نے دفن کیا بچوں کے گلے دبا دبا کے مارے تو بولے یہ بتا میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں ڈھائی سال کی گریہ جیسی بیٹی ہے اسے کون پالتا ہے آسیم کہتے ہیں میرا سر جگ گیا میرے سارے دوست میرا گریے بان پکھلے بولے آسیم آسیم بولتا کیوں نہیں داماد رکھے گا اپنے گھر میں بلا کر اپنے باپ کی رسم سے ہی تو اتفاق نہیں کرتا بول تیرا دل کیسے تبدیل ہو گیا اپنے گھر میں بیٹی پالتا ظالم کہیں کہ کتنا ٹورچر کی آپ آسیم کہتے ہیں حضور میرے اندر شیطان جا گیا کہتے ہیں مجھ پر شیطان حابی ہو گیا پہر پتک کے بھاگا اس محفیل سے دھندناتے ہوئے غصے میں اپنے گھر آیا کہتے ہیں میرے گھر کے دروازہ بند تھا جناب آسیم کہتے ہیں ایک لاکھ ماری نہ دروازے کے پلے کلے جناب آسیم کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میری گڑیا جیسی ڈھائی سال کی بچی میری بیوی کے ران پر لیٹی ہوئی میری بیوی میری بیٹی کی ظلفوں کو سمار رہی تھی اور میرے اوپر شیطان حابی تھا جناب آسیم کہتے ہیں حضور میں آگے بڑا اور آگے بڑ کر کے اپنی بیٹی کے بالوں کو پکلا اور پکل کے اسے گھسیٹا اور گھسیر کر کے اس دور کے حساب سے جو پھاؤڑے اور خدال ہوتے ہیں زمین کھونے والے جناب آسیم کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور اسے لے کے جب میں بھاگنے لگا تو میری بیوی سمجھ گئی اور باپ باپ مار ڈالے گا میری بیٹی کو میری بیوی تھوپ گئی میرے پیروں سے لیپڑ گئی بولے آسیم پانچ بچیوں کو کھا گئے ہو پانچ بچیوں کو تُو نے زندہ دفنی کیا اس شان جیسی بیٹی گھچڑتے ہوئے لے کے جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے نا معلوم ہے آپ کو کہ حضور کی داری شریف میں بالوں کی علامتیں آنسووں کی نشانیاں زائر تھیں حضور کے عشقباری کے انداز حضور کے جب پہ شریف پر گرتے ہوئے آنسو بتا رہا تھا سمجھ رہے جناب آسیم کہتے ہیں حضور میں اس بچی کو گھچڑتے ہوئے لے کے جا رہا تھا اور میرے ایک ہاتھ میں قدالتی پھاولے تھے اللہ وہ پر پھر کیا ہوا غزب جناب آسیم کہتے ہیں تھوڑی دور ہوئے مجھے گئے ہوئے اچانک ایک آواز آئی اچانک ایک آواز آئی خبردار آسیم اسے دفنانا نہیں خبردار آسیم اسے مارنا نہیں آسیم کہتے ہیں میں کافنے لگا میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو آواز تو آ رہی تھی آواز دینے والا دکھائی نہیں کہتے ہیں میں ڈر گیا زمین پڑ جائے گی میں مر جاؤں گا آسمان اس پر گر پڑے گا میں مر جاؤں گا لگ رہا ہے موت کا فرشتہ میرے تاکم میں جناب آسیم کہتے ہیں حضور میں بہت پریشان تھا حضور فرماتے ہیں روتے ہوئے پھر کیا ہوا جناب آسیم کہتے ہیں حضور میں اس بال والی اپنی بچی کو بالوں سے پکڑ ہوئے گھسیرتے ہوئے جا رہا تھا میرے آقا رونے لگے بہت روئے جناب آسیم کہتے ہیں حضور پھر آواز ہے آسیم مارنا نہیں اس بچی کو خبردار آسیم اسے مارنا نہیں اسے مارنا نہیں آسیم آسیم کہتے ہیں پھر میں در کے مارے کامتا پھر دونتا رہا میں چلا گیا اس گراؤن میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے جناب آسیم کہتے ہیں میں نے پھاورے سے مٹی کھودنی شروع کی جب گھٹا میں کھوتا تو میری بچی دھوڑائی سال کی سہمی ہوئی دری ہوئی بیٹی تھی مجھ سے بولی ابو مجھ سے ادری محبت کرتے ہیں کیا بات ہی اتنے غصے میں ہیں کیا میں نے آپ کو تکلیف دیئے میں نے کہا جب بھائی میری بیٹی بیٹی ہوئی تھی جناب آسیم کہتے ہیں پھاورے سے مٹی نکلتی جب میرے جب پھر میرے کرتے پھلکتی تو میری بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ابو مٹی کیوں کھود رہے آپ کا کرتہ گندہ ہو رہا اپنی چھوٹی چھوٹی اونگلیوں سے میری دامن کے بٹیوں کو چھاڑتی تھی جناب آسیم کہتے ہیں مجھ پر شیطان حابی تھا سنیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں جناب آسیم کہتے ہیں حضور مطلب برگ گردہ جب تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کے بالوں کو پکلا اسے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا میں جب زمین پہ پٹک دیا تو میری بیٹی طلب گئی اس نے کہا میرے ابو کیا قصور ہے میرا مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ کیا درد میں نے دیا ہے کون سی فرمائش میں نے کیے آپ مجھے زمین پر گار رہے ہیں جناب آسیم کہتے ہیں میں نے کچھ نہ کہا اپنے بائیں پاؤں سے میں نے اپنی بیٹی کا سیرہ دبایا گردن دبائی میں نے اور داہین پاؤں سے میں نے اپنا بیلنس برابر کیا مٹی اپنے بیٹی کے چہرے پر نکھنے لگا جسم پہ نکھنے لگا حضور فرماتے آسیم پھر کیا ہوا جناب آسیم کہتے ہیں حضور بہت روئے تھے میں نے کہا حضور معاف کر دیں میری وجہ سے آپ کی آنکھ میں آنسو نکل لیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آسیم پھر کیا ہوا جناب آسیم کہتے ہیں میری بچی چیختی رہی جب اس کی باتوں کا مجھ پر اثر نہ پھلا تو میری بچی نے اپنی دسی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی مارگاہ میں قریضہ پیش کیا اے میرے مولا جب مجھے دف نہیں ہونا تھا تو مجھے پیدا کیوں کیا جاتا اے میرے مولا تو سے میں نے کہا نہیں تھا زمین پر مجھے بھیج دے دو ڈھائی سال کے لیے کتنی بے دردی کے ساتھ تیری بندی پر ظلم ہو رہا ہے اے میرے مولا کیا یہ ظلم ہے ہر نازم بچی کے ساتھ ہوتا رہے گا اے میرے مولا اگر یہ تیری شان کے خلاف واقعی خلاف ہے تو بھیج دے ایسا کوئی محبوب جو یہ ظلم کی کلائی تو انہیں والے ہیں کہتے ہیں میری بچی کی دستی ہوئی آنکھوں نے دعا مانگی تھے اے میرے مولا بھیج دے کوئی ایسا انسان جو اس پوری رسم کے چلاک کو بجھا دے بس چیختی رہی میری بیٹی جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں نے اپنی بچی کو گار دی ہے میری بچی چیختی چیختی مر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی قیفیت بدلی جناب عاصم حضور کے قدم شریف پہ گر پڑی اور رونے لگے میرے آقا نے جناب عاصم کو سمحال کر کے فرمائے عاصم بیٹھو جناب عاصم روکے مولے حضور یہ میں کفر میں تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے چھے بچیوں کو زندہ مارا ہے حضور صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں کیا میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا اللہ کی رسول نے فرمایا اسلام قبول کرنے والی تمام ترباردات کو اللہ معاف کرے گا لیکن اب سنیں اس واقعے کا ترمنگ پوائنٹ کیا ہے جناب عاصم نے حضور سے پوچھا آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں توجہ رکھیں آپ جناب عاصم نے حضور سے پوچھا آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں پانچ بچیوں کو زندہ مہینے گالا اللہ مفرقار منظری صاحب کی بلا جیسے کو لے جاتے ہوئے وہ آواز نہیں آئی آسن خبردار آسن اسے مارنا نہیں لیکن جب چھتی بچی کو بالوں کو پکل کے گھسیرتے ہوئے لے کے جا رہا تھا تو یہ آواز آ رہی تھی آسن نے حضور کے قدم پر سر رکھ کے بولے آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ آواز چھتویں بچی کے دفنے کے موقع پر کیوں آ رہی تھی بتا دوں سنوگے سنوگے اس جنگے کو وہ سارے عالم کے لئے رحمت بن کیا ہیں سنیں آپ کہتے آسن کہتے حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ چھتویں بچی کو جب دفن کرنے کے لئے میں لے کے جا رہا تھا تو یہ آواز آ رہی تھی حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں پات بچیوں کے دفن کرنے وقت یہ آواز نہیں آئی چھتویں بچی کے تدفین کے وقت یہ آواز کیوں آئی میرے آقا چیخ کے بولے جمعہ سنیں ختم ہے جمعہ میرے آقا رو کے بولے آسن یہ آواز اس وقت اس لئے آ رہی تھی میں مکہ شریف میں اس وقت پیدا ہو چکا تھا میں مکہ شریف میں آ چکا تھا رب کی رحمت نہیں چاہتی جس شہر میں رحمتِ عالم برکے میرا حبیب جائے اس شہر میں بچیوں پر کوئی ضرور مکر التعفو سے انحالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد ہے غریبوں کی پر لانے والا اتر کر حرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ قیمیہ یہ وہ حضور کی رحمت اللہ علمینی ہے جسے ہم بول چکے ہیں حضور تو سب کے لئے رحمت ہے باتیں ختم لیکن کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو حضور کی رحمت ہے انسانوں پر تھی حضور آئے تو ایسا ہوا ایسا ہوا آپ کے سمجھنے کیلئے کیا ہے سنیں آپ کے سمجھنے کیلئے کیا ہے ہم تو لوگوں کو تماشے مار دیتے ہیں غریبوں پر ظلم کرتے ہیں دوسروں کے دروازوں پر اپنے گھر کی کھائی ہوئی گوشت ہٹیاں پھک جاتے ہیں للائیاں چاہتے ہیں اختلاف چاہتے ہیں سنو حضور رحمت بن کے آئے تو جانوروں کے لئے حضور نے کون سے اس روح بنائے تھی سمجھنے آپ ابراہیم بن عدم کہتے ہیں علم منظری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں انیزہ پیش کرتا ہوں آفاق بھئی یہ باتیں اس قسم کی باتیں ہر مجلس پہ بیان کیا جماعت الاولیاء میں علمہ ابراہیم الشیخ ابراہیم بن عدم فرماتے ہیں میں کعبہ شریف کے تواف کو جا رہا تھا کان جا رہا تھا کعبہ شریف کے تواف کو جا رہا تھا باتیں ختم ہیں گتے میں تواف کعبہ کے لئے جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ زمین پر بیٹھ کے چوٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا حضور سارے عالم کے لئے رحمت ہے وہ چوٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا ابراہیم بن عدم کہتے ہیں میں نے کہا ہو تیرا نام کیا ہے بتایا کہ میں غیر مسلم و ہندو ہوں وہ ہندو مذہبتkeepers چوٹیوں کو چینی اور آٹے کی لائے رہا تھا ابراہیم بن عدم کہتے ہیں میں نے کہا ہو تو ہندو ہے اس نے کہا میں میں غیر مسلم ہو تو انہوں نے فرمایا اسلام قبول کرنے سے پہلے جو بھی کام کرے گا سواب نہیں ملے گا سواب چاہیے تو اسلام قبول کرو ونہ تیرا سر سارا نیک کام پانی پھر جائے گا اس ہندو نے ابراہیم بن عدم سے کیا کہا اے بابا اپنا کام کرو مجھے سواب سے کیا مطلب ہے میں تو چوٹیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آیا چوٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میرا مقصد ہے یہی میرا مقصد ہے چوٹیوں کو میں آٹا اور چنی کھلا رہا ہوں وہ جانتا تھا کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت نہیں اس نے چپٹر کہیں سے پڑھ لیا تھا چوٹیوں کی محبت دل میں پیدا ہو گئی ابراہیم میں لدم کرتے ہیں جب میں مقہ شریف گیا اور میں کعبے کے آنگن میں جیسے میں نے قدم رکھا باب کعبہ کو دیکھ کے میں نے جیسی تلبیہ شروع کی وہی ہندو جو چوٹیوں کو چنی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا تواف کر رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا تواف کر رہا تھا میں نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرہ ہے وہ جو بھی ماضی قریب میں ہندو چوٹیوں کو چنی اور آٹے دے رہا تھا وہ کعبے کا تواف کر رہا تھا آواز آئی ابراہیم سن میرا حبیب سارے آنگن کے لئے رحمت بن کے آیا اس شخص نے چوٹیوں پہ رحم کیا ہے میں نے اس بندے پہ رحم کیا میرے رحمت والے نبی کی یاد دلائی اس نے بس میں نے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں دلائی ہمارے لئے حضور نے کیا کیا نہیں کیا ہمیں ایمان اتا فرمایا قرآن اتا فرمایا جہنم سے بچایا جنت میں جانے کی ترقیب بتائیے ماں بہنوں کی مبارک وجود اتا فرمایا یہ تمہاری ماں ہیں یہ تمہاری بہنیں ہیں تمہاری بیٹیاں ہیں کتنے پیارے پیارے گلدستے ہمارے گھروں میں حضور کے صدقے میں ہائے کی نہیں ہیں کون سا حسان یاد کرتے ہیں اگر ابھی ہم پوچھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جلوہوں نے عشاء کی نماز پڑھئیے اور حضور کی آنکھوں کے تھنک پہنچانے کیلئے عمل کیا ہے تو بڑی پریشانی میں آنے پر جائے گا بڑی پریشانی میں آنے پر جائے گا حضور کی آنے پر ایک رحمت کے ماحول بنا وہ ہم سب بھول بیٹھے ہیں چھل کے سجے ہوئے ہیں پنوں کی دکان میں ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکلے ہیں جسم اللہ کے نبی کے حسان کو اتنی ہم بھی بھول گئے دس مطبے اللہ میں منظری صاحب لوگ درود بھی نہیں پڑھتے ہوئی دس مطبے درود نہیں پڑھتے ہوئی اور حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں جہاں گرے ہیں جسے خارے سجدہ کہتے ہیں میں نے تین سال پہلے اس پہار پہ رات کے دو بجے دا کے دیکھا خدا کی قسمات بھی خارے سجدہ سے حضور کے رونے کی آواز آتی ہیں رحمت والے نبی کی امت ہو کیوں زحمت بن گے ہر طرف تمہارے خون کے پیاسے لوگ ہیں سنو اے انسان حضور کا بھولنا نہیں بس یہ آخری جملہ ہے درہا کوئی پھر سے کہہ دے ہاتھوں گھٹا کے سرکار کی آمت یاد کرنا حضور رحمت والے نبی بن گیا رحمت کا اسلوب لے کے رعائیں لے کے آوٹیکل لے کے زمین پر آئیں اور ہم بھول گے حضور کو کتنی مشہور بات ہے ماں کا پستان میرے ہوتو سے لگا ہوا تب میں نے یہ تاریخ سنی ہے روز سنی ہر جلسے میں سنی کہ حضور مدین شریف کے جنگلوں میں جا رہے تھے تو ایک ہرنی شکاری کے جال میں دیئے مجھے اس کو کھولنا نہیں ہے لیکن ایک آگے بات ہے اسے کرنا ہے حضور شکاری کے جال کے قریب پہ تو دیکھا تو ہرنی شکاری کے جال میں قید تھے ادھر سے شکاری آ رہا تھا ادھر سے آمینہ کا لالہ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو رونے لگی حضور کو دیکھا تو مسکرانے لگی سبج گئے حضور کو دیکھا تو مسکراؤٹی حضور جب قریب پہنچے نا تو ہرنی حضور کو دیکھ کے مسکراؤ کے بولی آقا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس جال سے مجھے نکال لو میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی پھر اس شکاری کے حوالے کر دینا میرے آقا نے کیا فرمایا سنو اے شکاری اس ہرنی کو چھوڑ دے اس جانور کو چھوڑ دے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے دودھ کا انتظار کریں بھوکے مر جائیں گے تو اس شکاری نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو مسافر یہ ہرنی کہیں جانے کے بعد واپس آئے گی اب حضور کا جملہ سنو میرے آقا فرماتے ہیں تیرے کہنے سے نہیں آئے گی میرے کہنے سے دوبا ہوا سورج واپس آئے گی اسے چھوڑ دے اسے چھوڑ دے میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دے شکاری ماشاء اللہ ایک آدمی نارا لگا دے کھڑے ہوکے ماشاء اللہ کہاں گئے وہ نارا لگا دے سبان دبان دبان زندہ باہ اللہ آپ آپ کو جانتے ہیں اس میدان سے ہم دونوں ساتھ گزرے ہیں عمر گزریے اسی درست کی صحیح بہت اچھے اشارے کنائے کی باتیں ہوتی ہیں بہرحال سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرنی کو آزاد کروایا حرنی چلی گئی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کے جس سے پلانے لگی دونوں بچے اپنی ماں سے لپڑ گئے اپنی ماں سے جب لپٹے نا تو حرنی کی آنکھ میں آنسو تھے بچوں نے کہا ماں روتی کیوں ہیں ماں نے کہا بیٹے شکاری کے جال میں قید ہو گئی تھے وہ تو اچھا ہوا رحمت بالعالمین جو نبی ہے وہ آ گیا اور مجھے تھوڑی سی مولت مل گئے ورنہ مجھے تو کٹ کے اب تک کھا لیا گیا ہوتا بچوں نے کہا امی حضور کہاں ہیں رحمت والا آمینہ کا لال کہاں ہیں ماں نے کہا بیٹے جنگل میں کھڑے ہیں میں ان کی زمانت پر باہر آئی ہوں تو بچوں نے کہا میری ماں اب دودھ پاہنگاں پہلے اس کا دیدار کروں گا دونوں بچی اپنی ماں کے ساتھ حضور کی بارگاں قدم ناظر مصطفیٰ سے لپڑ گئے حضور کی بارگاہ سے استفادہ کیا جب شکاری نے یہ منظر نامہ دیکھا تو کہا آپ کون ہیں میرے آقا فرماتے جہنم سے نکالنے والا ہوں جرہاں محبت سے کہتے ہیں سبان اللہ سارے عالم کے لئے رحمت بن کے آیا ہوں جنت نہیں جانے کے لئے آیا ہوں اللہ کا رسول اور قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے شکاری نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا چپٹر کلوز صاحب شفا شریف کا جملہ سنا آپ فرماتے ہیں تقریباً حضور کے انتقال کے سو دو سو سال کے بعد ایک ہرنی مدینہ کے پہاں سے نکلتی ہوئی آتی اور حضور کی بارگاہ میں جب آتی تو اہل مدینہ خوش ہو جاتے بڑھے بڑھے لوگ لاتھیاں لے کے اپنے گھروں سے نکل آتے اس ہرنی کو اس جانور کو دیکھنے کے لئے وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی روتی رہتی ہے اور اہل مدینہ اس کی محبت پر اش اش کرتے ہیں جب وہ واپس پڑتی تو الٹے پاؤں جاتے ہیں صاحب شفا شریف نے لکھا الٹے پاؤں وہ ہرنی واپس جاتی ہے اہل مدینہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں بجنس کرنے والے مدینے جاتے تو کئی کئی دن رکھ جاتے ہیں اس کے دیدار کے لئے شفا شریف میں لکھا ہوا ہے صاحب شفا شریف فرماتے ہیں وہ مہرمی دو دھائی چار مہینے کے بعد مدینے میں ضرور آتی مدینے کے بچے بیوی بچے سب انتظار کرتے ہیں ایک دن مدینہ شریف میں صوفیہ اکرام کی مجورٹی بیٹھی ذرا یہ تو پتہ کرو کہ یہ ہرنی کونسی ہے جو حضور کی بارگاہ میں اتنے عدب کے ساتھ آتی ہے پتہ کرنے کے بعد تحقیق ہوئی تحقیق کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی یہ ہرنی اسی نسل کی ہرنی ہے جیز ہرنی کو حضور نے شکاری کے جاتے آزاد پر آیا جانمر بھی حضور کے احسان کو یاد رکھے رحمت والے نبی کی رحمت پاکیزہ اسلوب کے کرنوں کو جانمر بھی یاد رکھے دوستو کم سے کم وعدہ کرو کہ ہم حضور پر دروت پڑھیں گے انشاءاللہ دو چیزوں پر عمل کرنا ضرور انشاءاللہ حضور غوظ پاک فرماتے ہیں سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو ہاتھوں گڑا کے بولو انشاءاللہ میں قسم نہیں کڑا رہا ہوں دو کام ضرور کیا کرو انشاءاللہ سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو انشاءاللہ بولو ممبر کے علماء اکرام گواہی دیں گے سچ بولا کرو اور اوچھی بولے اوچھی بولے حلال کھایا کرو غوظ پاک نے فرمایا تم دو ہی کام کرو تمہاری بخشیس کی ذمہ داری عبدالقادر کیا اتنا تو کر سکتے حضور کے آنے کا مقصد جھوٹ بول بول کر کے ماحول میں بیماریاں پیدا ہوگئیں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائیں وہ جو سارے عالم کے لئے رحمت بن کے آیا اس کی امت بھی زمین پر رحمت بن کے زندہ رہے یہ میری دعا ہے آج اس سے پہلے بھی کوئی بازشراح کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے صدقے میں دعا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں یا سبتار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اپنے حبیب کی ذکر کی لذتوں سے ہمارے قلب کو مسلمان بنائے اجازت میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم